دیکھئے بھائی کتاب پر باب العطق فی المرز العبرت لحال العقد فی التصرف المنجز فإن کان فی السحة فمن كل ماله وإلا فمن سلسه والمضاف إلى موته من السلس وإن کان فی السحة باب العطق فی المرز یہ باب ہے آزادی کے بیان میں مرز الموت میں مرز سے کیا مراد ہے مرز الموت تو مرز الموت میں اگر کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ انسان کو اپنے پورے مال کا اختیار ہے وہ چاہے تو اپنا سارا مال کسی کو دینا چاہے سارا مال کسی کو دے سکتا ہے لیکن جب وہ مرز الموت میں مبتلا ہوا مرز الموت میں یعنی وہ مرز جس کے اندر اس کا انتقال ہوا اور مرز الموت کا پتہ مرنے کے بعد چلتا ہے کہ یہ مرز الموت تھا اور اگر وہ تندرست ہو گیا اس بیماری سے چاہے جتنا بھی بیمار ہو گیا تو اس مرز کو مرز الموت نہیں کہیں گے وہ بھی صحت ہی کے حکم میں ہے وہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ صحت اور تو جیسے صحت کے اندر انسان اپنا سارا مال کسی کو دے سکتا ہے اسی طرح ایک شخص بہت بیمار ہو گیا مرنے والا ہو گیا اس نے اپنا سارا مال زید کو دے دیا اور پھر بعد میں وہ صحت مند ہو گیا اس بیماری سے اس کو موت نہیں آئی تو معلوم ہوا یہ جو اس نے سارا مال دیا کس حالت میں دیا ہے؟ صحت کے حالت میں اور صحت کے حالت میں تو انسان اپنے پورے مال کا مالک ہے اور پورے مال میں جیسا بھی تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے تو وہ سارے کا مالک زید بن جائے گا لیکن اگر وہ مرز الموت ہو تو پھر وارسوں کا حق بھی مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو اس کا حکم جو ہے وسیعت والا ہو جائے گا اور وہ سلوس مال میں نافذ ہو گی یعنی زید کو اب سارا مال نہیں دیں گے بلکہ کتنا دیں گے سلوس دے دیں گے اور باقی وارسوں کا ہو جائے گا دیکھئے وہ کتاب پر سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں ایک تصرف منجز ہے منجز پڑھ لیں یا منجز پڑھ لیں بابی فعال سے بھی استعمال ہوتا ہے اور بابی تفریل سے بھی انجز ای انجاز یا اسی طرح نجز ای انجز تنجیز کا معنی ہے کسی چیز کو تکمیل تک پہنچانا یعنی کسی چیز کا پورا کر دینا تو منجز جو پورا ہو گیا تو تصرف منجز اس تصرف کو کہتے ہیں جو فوراں پورا ہو جاتا ہے یعنی جس کا حکم فوراں ہی ثابت ہو جاتا ہے مثلا ایک شخص اپنے غلام کو کہتا ہے تم آزاد ہو دیکھو یہ ایسا تصرف ہے فوراں نافذ ہو جاتا ہے فوراں وہ غلام آزاد ہو جائے گا تو تصرف منجز وہ ہے جس کا حکم فوراں ہی ثابت ہو جاتا ہے اور ایک وہ تصرف ہے جس کی نسبت موت کی طرف ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ غلام آزاد ہے تو یہ غلام ابھی نہیں آزاد ہوگا بلکہ کب آزاد ہوگا موت کے بعد آزاد ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تصرف منجز کونسا تصرف جو فوراں ہی ثابت ہو جائے جس کا حکم اور تصرف جس کی نسبت موت کی طرف ہو وہ کب ثابت ہوتا ہے موت کے بعد اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں تفصیل آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں جب شخص کوئی ایسا تصرف کرے جس کا حکم فوراں ثابت ہو جاتا ہے فوراں ثابت ہو جاتا ہے تو اس شخص کی حالت کو دیکھیں گے تصرف منجز میں تصرف کرنے والے کی حالت کا اعتبار ہے توجہ ہے تصرف منجز میں تصرف کرنے والے کی حالت کا اعتبار ہے اگر اس نے یہ تصرف صحت کی حالت میں کیا ہے تو پھر پورے مال میں سے یہ نافذ ہو جائے گا ایک آدمی نے کہا اپنے غلام سے تو آزاد ہے تو یہ کونسا تصرف کر رہے تصرف منجز جو فوراں ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں اس آدمی کی حالت کو دیکھیں گے کہ یہ اس وقت صحت کی حالت میں ہے یا مرضو الموت میں ہے اگر صحت کی حالت میں یہ تصرف کر رہا ہے تو پھر پورے مال کے اندر جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا چنانچہ فرض کرو اس کے پاس صرف یہی غلام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بھی پورے مال میں یہ تصرف نافذ ہوتا ہے حالت صحت میں پورا غلام آزاد ہو جائے گا لیکن یہی تصرف تصرف منجز جو ہے اگر کوئی شخص مرضو الموت میں کرتا ہے تو پھر پورا غلام آزاد نہیں ہوگا اگر اس کا صرف یہی مال ہے تو پھر پورا غلام آزاد نہیں ہوگا اس کا سلس آزاد ہو جائے گا اور دو سلس اس میں وہ سعی کرے گا جا کر پیسے کما کر لائے گا وارثوں کو دے گا اور پھر وہ بھی حصہ آزاد ہو جائے گا کیا حاصل کلام کیا ہوا کہ تصرف منجز میں تصرف کرنے والے کی حالت کا اعتبار ہے اگر وہ تندرست ہے اور صحت کی حالت میں ہے تو پھر یہ پورے مال میں نافذ ہوگا اور اگر وہ مرض الموت میں ہے تو پھر یہ سلس میں نافذ ہوگا پورے میں نافذ نہیں ہوگا اور اگر کوئی تصرف ایسا ہے جس کی نسبت موت کی طرف کی گئی میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہے یا میرے مرنے کے بعد دس لاکھ زید کو دے دینا یا میرے مرنے کے بعد سارا مال زید کو دے دینا تو یہ ایسا تصرف ہے جو منجز نہیں بلکہ اس کی نسبت وہ کس کی طرف کر رہا ہے موت کی وقت کی طرف کر رہا ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں وہ سلس ہی سے معتبر ہوگا اس میں پھر صحت اور مرض کو نہیں دیکھنا جب ایک تصرف کی نسبت وہ کس کی طرف کرے موت کی طرف تو اس میں سلس سے ہی وہ نافذ ہوگا چاہے حالت سہت میں وہ کہے چاہے حالت مرض میں کہے سہت کی حالت میں ایک آدمی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد ہے دیکھو موت کی طرف نسبت کر رہا ہے کب آزاد ہے میرے مرنے کے بعد تو لہٰذا جب یہ مر جائے گا تو اس وقت یہ غلام دیکھیں گے سلس میں سے نکلتا ہے یا نہیں اگر سلس میں سے نکل رہا ہے پھر تو پورا آزاد ہو جائے گا اور اگر سلس میں سے پورا نہیں نکلتا تو جتنا سلس بنتا ہے اتنا آزاد ہو جائے گا اور باقی میں سعی کرے گا پیسے لاکر کما کر دے گا وارثوں کو اور پھر باقی بھی آزاد ہو جائے گا تو دیکھا تو یہ تصرف منجز تھا لیکن اس نے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی موت کی طرف اور جب موت کی طرف ایک تصرف کی نسبت کر دی جائے تو وہ کتنے میں نافذ ہوتا ہے سلوس میں وہ سلوس میں معتبر ہوتا ہے اس میں تصرف کرنے والے کی حالت کو نہیں دیکھنا کہ اس نے یہ تصرف حالتِ صحت میں کیا ہے یا حالتِ مرض میں کیا ہے بات سمجھ میں آگئی پھر سن لو حاصل کلام کیا ہوا اگر ایک تصرفِ منجز ہے موت کی طرف نسبت نہیں کرتا عام تصرفِ منجز ہے تو پھر اس کے اندر وہ تصرف کرنے والے کی حالت کا اعتبار ہے اگر وہ صحت کی حالت میں کر رہا ہے تو وہ پورے مال میں نافذ ہو جائے گا اور اگر وہ مرض الموت میں کر رہا ہے تصرفِ منجز تو پھر اس صورت میں کتنے میں معتبر ہوگا سلوس میں معلوم ہوا یہاں کس کی حالت معتبر ہے تصرف کرنے والے کی حالت دیکھیں گے یہ حالتِ صحت میں ہے یا حالتِ مرض میں کس تصرف کے بارے میں جو تصرف منجز ہو اور اگر وہ ایک تصرف کی نسبت موت کی طرف کر رہا ہے تو پھر اس سور جب اس نے خود ہی اپنے موہ سے موت کی طرف نسبت کر دی تو اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حالت سہت میں ہے یا حالت مرض میں ہے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں جب موت کی طرف نسبت کی ہے تو وہ کتے میں نافذ ہوگا سلس کے اندر ذابطہ سمجھ میں آگیا اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں تصرف منجز میں عقد کی حالت کا اعتبار ہے یعنی عقد کرنے والے کی حالت کا اعتبار ہے فَإِنْكَانَ فِي الصَّحَتِ پس اگر یہ تصرف منجز جو ہے صحت کی حالت میں ہوا فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ تو یہ نافذ ہوگا کل مال میں سے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی حالت سہت میں نہ ہو فَمِنْ ثُلُسِهِ تو پھر سُلُسِ مال میں سے نافذ ہوگا تیہائی مال میں سے وَالْمُضَافُ الْمَوْتِهِ مِنَ السُلُسِهِ اور وہ تصرف جس کی نسبت اپنی موت کی طرف کرے تصرف کرنے والا مِنَ السُلُسِهِ وہ کتنے میں نافذ ہوگا سُلُس میں نافذ ہوگا وَإِنْكَانَ فِي الصَّحَتِ اگرچہ وہ صحت کی حالت میں ہو مانا سمجھ میں آگیا اب شارح یہی تفصیل بیان کریں گے کہتے ہیں تصرف المنجز هو اللذی اوجب حکمہ فِي الحال کہ تصرف منجز هو اللذی وہ تصرف ہے اوجب حکمہ اے اسبت حکمہ جو ثابت کر دیتا ہے اپنے حکم کو فِي الحال تصرف منجز وہ ہے جو اپنا حکم فِي الحال یعنی اسی وقت ثابت کر دیتا ہے ایک آدمی نے اپنے غلام سے کہا انت حرن یہ کونسا تصرف ہے تصرف منجز کیونکہ یہ فوراً اپنا حکم ثابت کرے گا انت حرن اس کا حکم کیا ہے غلام آزاد ہو جائے گا تو یہ اس کا حکم فوراً ثابت ہو جاتا ہے یہ تو یہ تصرف منجز اپنا حکم یعنی آزادی کو فوراً ہی ثابت کر دے گا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ تصرف المنجز هو اللذی اوجب حکمہ فِي الحال کہ تصرف منجز وہ تصرف ہے جو ثابت کر دیتا ہے اپنے حکم کو فِي الحال یعنی اسی حالت میں ہی وَالْمُزَافُ إِلَى الْمَوْتِ اور وہ تصرف جو موت کی طرف مُزَافُ وہ تصرف ہے اوجب حکمہ بعد موتی جو ثابت کرتا ہے اپنے حکم کو بعد موتی اس تصرف کرنے والے کی موت کے بعد جیسے کوئی شخص یہ کہے اپنے غلام سے کہ تُو آزاد ہے میرے مرنے کے بعد تو دیکھو اس کی نسبت کس کی طرف کر دی اپنی موت کی طرف اوحازہ لزید بعد موتی یہ یوں کہتا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے یہ زید کے لیے ہے میرے مرنے کے بعد فَفِي الْمُنَجَّزِ تُعْتَبَرُ حَالَتُ تَصَرُّفِ پس منجز تصرف کے اندر تصرف کرنے والے کی حالت معتبر ہے فَإِنْكَانَ صَحِيحًا فِي تِلْكَ الْحَالِ پس اگر وہ تصرف کرنے والا تندرست تھا اس حالت میں يَنْفُضُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ تو یہ تصرف نافیس ہو جائے گا اس کے سارے مال میں سے وَإِنْكَانَ مَرِيزًا اور اگر وہ تصرف کرنے والا مریض تھا يَنْفُضُ مِنَ السُلُسِ تو یہ تصرف نافیس ہوگا اس کے سلوس مال میں سے فَالْمُرَادُ تَصَرُفُ الَّذِي هُوَا اِنْشَاُنْ پس یہاں جو تصرف ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد وہ تصرف ہے اَلَّذِي هُوَا اِنْشَاُنْ جو اِنْشَا ہو جو کیا ہو اِنْشَا ہو یعنی جس میں کسی ایک چیز کو وجود دے رہا ہو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے غلام سے اَنْتَحُرُّنْ تو کیا ہے آزاد ہے آزاد تو دیکھو آزادی کو وہ وجود دے رہا ہے خبر نہیں دے رہا کیونکہ خبر دے گا پھر تو جھوٹی خبر ہے وہ تو غلام ہے آزاد تو نہیں ہے بلکہ یہاں وہ کیا کر رہا ہے آزادی کو وجود دے رہا ہے یعنی غلام کو آزاد کر رہا ہے تو کہتے ہیں فَالْمُرَادُ تَصَرُّفُ الَّذِي هُوَا اِنْشَاُنْ تو مراد اس سے وہ تصرف ہے جو کہ اِنْشَا ہو وَيَقُونُ فِيهِ مَعْنَ تَبَرُّعِ اور اس کے اندر تبرع والا معنی بھی ہو اس کے اندر اس میں تبرع والا معنی بھی ہو تبرع کا معنی ہے کوئی کام سواب کی نیت سے کرنا کوئی کام احسان کے طور پر کسی پر کرنا دیکھو غلام کو آزاد کر رہا ہے اب یہ اس پر لازم تو نہیں تھا تو جو کام لازم نہ ہو اور انسان کرے اس کو کیا کہتے ہیں تبرع بھئی اپنی طرف سے سواب کی نیت سے جو کام کرتا ہے احسان کے طور پر جو کرتا ہے وہ کیا ہے تبرع اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے دیکھو اس پر لازم نہیں ہے اپنے غلام کو آزاد کرے اور نیز یہ کیا کر رہا ہے ہے تو کہتے ہیں تصرف سے مراد وہ تصرف ہے انشاء جو انشاء ہو وَيَقُونُ فِيهِ مَعْنَ تَبَرُّعِ اور اس کے اندر تبرع ولا معنی بھی ہو یعنی احسان ولا معنی بھی ہو حَتَّى أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْدَّيْنِ فِي الْمَرَضِ يَنْفُذُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ انہوں نے کیا بتلایا کہ تصرف سے وہ تصرف مراد ہے جو انشاء کی قبیل سے ہو انشاء کی قبیل سے ہو اگر انشاء کی قبیل سے نہیں ہے اخبار کی قبیل سے ہے تو پھر وہ سارے مال میں بھی نافذ ہو جائے گا جیسے ایک شخص اقرار کرتا ہے اقرار کرتا ہے مرض الموت کے اندر کہ میں نے زید کا دس لاکھ روپیہ دینا ہے تو یاد رکھیں اب یہ سارا دس لاکھ روپیہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ انشاء نہیں کر رہا زید کو دس لاکھ دینے کا اعلان نہیں کر رہا یہ صرف خبر دے رہا ہے کہ معلوم ہوا میرے ذیمے پرانے میرے ذیمے پہلے سے ہی زید کے کتنے ہیں دس لاکھ روپے وہ میرے ذیمے ہیں تو خبر دے رہا ہے تو اخبار کی صورت میں سارے مال کے اندر وہ نافذ ہو جائے گا اب دس لاکھ دینے پڑیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ اقرار ہے دین کا اقرار کر رہا ہے اور دین کیا ہوتا ہے وسیعت پر مقدم ہوتا ہے آپ کو میں نے بتلایا تھا جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے اس کے مال میں سے پھر اس کے دیون ادا کرتے ہیں چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے پھر جو مال بچ جائے اس کے سلس میں وسیعت نافذ کرتے ہیں پھر جو باقی دو سلس بچ جائیں وہ وارثوں کو دے دیتے ہیں تو دین کے درجہ کونسا ہے دوسرا درجہ ہے اور وہ وسیعت پر بھی مقدم اور وہ وارثوں پر بھی مقدم تو دین سب پر مقدم ہے لیکن اس دین میں پھر یاد رکھنا ایک وہ دین ہے جس کا اقرار وہ صحت کی حالت میں کرتا ہے یا ایک وہ دین ہے جس پر گواہ موجود ہیں یا ایک وہ دین ہے جس کا سب کو پتا ہے پہلے سے ہی سب کے سامنے ایک معاملہ ہوا تھا تو وہ دین جس کا اقرار وہ صحت کی حالت میں کرے یا وہ دین جس پر گواہ موجود ہوں یا وہ دین جس کا سب کو پتا ہو یہ والے جو دیون ہیں یہ دیونیں صحت کہلاتے ہیں اور مرض الموت میں جس دین کا وہ اقرار کرے وہ دین مرض کہلاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو پھر ان دیون میں فرق کیا جائے گا سب سے پہلے جو دیونیں صحت ہیں جن کا صحت کی حالت میں اقرار کیا یا جس پر گواہ ہیں یا جس کا سب کو پتا ہے تو پہلے ان دیونیں صحت کو ادا کیا جائے گا جب وہ ادا ہو جائیں گے پھر دین مرض کی طرف آئیں گے پھر وہ ادا کریں گے اب جو باقی مال بچ گیا اس میں وسیعت بھی نافذ کریں گے اور وارثوں کو بھی دیں گے بات سمجھ میں آگئی تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ دین سحت مقدم ہے دین مرض پر دین مرض بھی کل مال میں آتا ہے اور دین سحت بھی کل مال میں لیکن اگر دونوں جمع ہو جائیں تو ترجیح کس کو ہے دین سحت کو ترجیح ہے بھئی نافذ دونوں کو کرنا ہے لیکن ان دونوں میں سے پھر پہلے دین سحت کو نافذ کرنا ہے اور اگر مرض الموت میں کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ میں نے زید کا دس لاکھ روپیہ دینا ہے تو آپ فوراں یہ نہ حکم لگا دیں کہ یہ دین مرض ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مرض الموت میں وہ اقرار کر رہا ہے لیکن اس پر گواہ بھی موجود ہیں جب گواہ موجود ہیں پھر تو یہ کیا ہوا دین سحت ہوا بھئی یہ قرار تو وہ ہے نا جس میں کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہوتے اور یہاں تو گواہ موجود ہیں تو اس کو تو دین سحت ہی شمار کریں گے یا وہ مرض الموت میں کہتا ہے میں نے زید کے دس لاکھ روپیہ دینے ہیں لیکن یہ ایسا دین ہے جس کا سب لوگوں کو پتا ہے تو اس کو پھر دین مرض نہیں شمار کریں گے یہ تو سب کو پتا ہے یہ دین سحت ہی شمار ہوگا دین مرض وہ ہے جس کا اقرار اس نے پہلے نہیں کیا تھا کسی کو پتا نہیں اس کا کوئی گواہ وغیرہ نہیں لوگوں کو نہیں پتا اب وہ مرض الموت میں اقرار کرتا ہے اس نے صحت کے حالت میں قرار کیا یا اس پر گواہ موجود ہیں یا سب لوگوں کو پتا ہے تو وہ دین صحت کہلائے گا چاہے مرض الموت میں بھی اس پر تکلم وہ کیوں نہ کر دے بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح نکاح جو ہے نکاح جو ہے مرض الموت میں مہرے مثل کے بدلے یہ نافذ ہو جائے گا پورے مال میں سے کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ نکاح کیا ہے انسان کی حاجت اصلی ہے اور حاجت اصلی کے اندر چاہے سارا مال ہی کیوں نہ لگ جائے وہ لگانا پڑے گا تو یہاں پر بھی نکاح جب وہ کرتا ہے تو جتنے مال پر وہ نکاح کر رہا ہے مرض الموت میں وہ مال نہیں دیں گے عورت کو بلکہ مہرے مثل کا اعتبار کریں گے مہرے مثل کا ہاں اگر عورت سے نکاح مہرے مثل سے کم میں کیا ہے پھر تو کم دیں گے اس عورت کو جو کم ہے کیونکہ زائد کو اس نے خود ہی چھوڑ دیا ہے اور اگر اس نے مہرے مثل سے زیادہ پر نکاح کیا ہے تو پھر عورت کو مہرے مثل دیں گے زائد نہیں دیں گے کیونکہ یہاں وہ اس کو اپنی حاجت اصلی میں لگا رہا ہے نکاح انسان کی حاجت اصلی ہے لیکن حاجت اصلی میں اتنا ہی لگائیں گے جتنی ضرورت ہے اور ضرورت یہاں مہرے مثل سے پوری ہو رہی ہے تو زائد نہیں دیں گے اس عورت کو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالنِّكَاحَ فِي الْمَرَضِ بِمَحْرِ الْمِثْلِ يَنْفُضُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ اور اسی طرح نکاح جو ہے مرض الموت کے اندر مہرے مثل کے ساتھ یہ نافذ ہوگا پورے مال میں وَأَمَّ الْمُضَافُ إِلَى الْمَوْتِ اور باقی وہ تصرف جس کی نسبت کی گئی ہو موت کی طرف فَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُلُثِ تو اس کا اعتبار کیا جائے گا سلوثِ مال میں سے سواء انکان فِي زَمَنِ السَّحَتِ او زَمَنِ الْمَرَضِ برابر ہے کہ وہ صحت کے زمانے میں ہو یا مرض کے زمانے میں ہو یعنی دونوں برابر ہیں اس کے اندر جب موت کی طرف نسبت کی ہے تو سلوث سے ہی معتبر ہوگا وَأَمَّرَضُنْ سَحَّمِنْهُ كَسْسِحَتِ اور ایسا مرض جس سے وہ شخص تندرست ہو گیا كَسْسِحَتِ وہ صحت کی طرح ہے میں نے بتلایا مرض الموت کا پتہ کس سے چلے گا مرنے سے جب وہ مرے گا تب ہمیں پتہ چلے گا یہ مرض الموت تھا اس پہ مرض الموت والے احکام جاری ہوں گے سارے اور اگر وہ تندرست ہو گیا تم پھر اس کو مرض نہیں شمار کریں گے اس اس مرض کے اندر جتنے اس نے اقرار وغیرہ کیے ہیں وہ صحت والے اقرار شمار ہوں گے کیونکہ وہ تندرست ہو گیا ہے وہ اس مرض سے مرا نہیں تو یہ مرض جس سے انسان تندرست ہو جائے وہ بھی کس کے درجے میں ہے صحت کے درجے میں ہے یہ معنی ہے وَمَرَضُنْ صَحَّمِنْهُ اور ایسا مرض جس سے وہ تندرست ہو جائے کا صحتی وہ بھی کس کی طرح ہے صحت کی طرح ہے یعنی اس کا بھی وہی حکم ہے وَإِعْتَاقُهُ وَمُحَابَتُهُ وَحِبَتُهُ وَزَمَانُهُ وَصِيَّتٌ مرض الموت کے اندر اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرے تو یاد رکھو یہ اعتاق وصیت کے درجے میں ہے آزادی کس حالت میں آزاد کر رہا ہے مرض الموت میں اور مرض الموت کے اندر جو تصرف کیا جائے وہ کتنے میں نافذ ہوتا ہے سلس میں تو گویا یہ اعتاق وصیت ہے یہ اعتاق کیا ہے وصیت کے درجے میں ہے اسی طرح محابات محابات پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے میں نے بتلایا تھا بھئی محابات کہتے ہیں سہولت دینا کسی کے ساتھ نرمی کرنا یعنی بیع وغیرہ میں کسی کے ساتھ نرمی کرنا اور مثلا میں نے اس کی مثال بھی ذکر کی تھی آپ کے پاس دس لاکھ کی گاڑی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اس کی قیمت دس لاکھ ہے اور آپ وہ اپنے ساتھی کو پانچ لاکھ میں دے دیتے ہیں تو یہ محابات ہے آپ نے اس کے ساتھ بیع میں نرمی کر دی آپ کو بھی پتا تھا گاڑی دس لاکھ کی ہے لیکن آپ نے پانچ لاکھ میں گاڑی زید کو فروخت کر دی گویا آپ اس کو پانچ لاکھ کا ویسے ہی فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں محابات یعنی بیع وغیرہ میں کسی کے ساتھ نرمی کرنا تو محابات جب اگر کوئی شخص کرے مرض الموت میں یعنی کوئی چیز قیمت سے کم پر کسی کو دے تو یہ مرض الموت میں تصرف کر رہا ہے اور اپنا زائد مال دوسرے کو دینا چاہ رہا ہے تو یہ بھی وسیعت ہے اس کا اعتبار بھی کس سے کریں گے سولوس میں سے مثلا ایک شخص نے میں نے بتلایا زید کو دس لاکھ والی گاڑی کتنے کی دے دی پانچ لاکھ میں تو گویا وہ پانچ لاکھ زید کو دے رہا ہے تو اس پانچ لاکھ کو وسیعت شمار کریں گے اور دیکھیں گے یہ سولوس مال میں سے نکل آتے ہیں یا نہیں اگر نکل آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے زید کو دے دیں گے وہ دس لاکھ والی گاڑی پانچ لاکھ میں اور اگر نہیں نکلتے تو پھر جتنا سولوس کے بقدر ہوگا اتنا زید کے لیے کمی کر دیں گے اور باقی اسے لے لیں گے وَحِبَةُو اور اسی طرح کسی کو حیبہ کرنا تحفے کے طور پر کوئی چیز دینا جیسے مثلا ایک شخص نے کہا مرض الموت کے اندر زید کو دس لاکھ روپے تحفے کے طور پر دے دیے تو یہ دس لاکھ سارے زید کو نہیں دیں گے کیونکہ یہ مرض الموت میں تحفہ دے رہا ہے وہ وسیعت کے حکم میں ہے تو سولوس کے اندر وسیعت نافذ ہوگی تو سولوس میں سے جتنے لاکھ بنتے ہیں وہ دے دیں گے زید کو اور باقی اس سے واپس لے لیں گے سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح وَزَمَانُوہُ کوئی شخص مرض الموت میں کسی کو زمانت دیتا ہے کہ مثلا یہ چیز خرید لو اگر اس میں نقصان ہوا تو میں زامن ہوں میرے سے پیسے لے لینا تو یہ کس حالت میں کر رہا ہے یہ عقاد مرض الموت میں تو اس سورت میں یہ بھی سولوس سے معتبر ہوگا تو اگر اس کو زمان ادا کرنا پڑ گیا تو سولوس میں سے جتنا نکلتا ہے وہ دے دیا جائے گا باقی نہیں دیا جائے گا یہ معنی ہے وَإِعْتَقُهُ وَمُحَابَاتُهُ وَحِبَتُهُ وَزَمَانُهُ وَسِيَّتٌ مرض الموت میں مبتلا شخص کا اپنے غلام کو آزاد کرنا یا محابات کرنا مرض الموت میں یا ہبا کرنا یا زمانت دینا وَسِيَّتٌ یہ سب کیا ہیں وسیعت ہیں یعنی ان کا حکم وسیعت والا ہے کیونکہ یہ مرض الموت میں یہ تصرفات کر رہا ہے فَإِنْ حَابَا فَأَعْتَقَ فَهِيَ أَحَقُ وَهُمَا فِي عَكْسِهِ سَوَاءُن صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے مرض الموت میں محابات بھی کی اور اپنا ایک غلام بھی آزاد کیا پہلے محابات کی اور پھر غلام آزاد کیا اور وہ دونوں سلس میں سے پورے نہیں ہوتے محابات اور اعتاق ہم دونوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں لیکن دونوں تصرفات کس حالت میں ہیں مرض الموت میں سلس میں سے دونوں پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں بھئی محابات مقدم ہے اعتاق پر امام صاحب کے نزدیک محابات اس کو ترجیح ہے کس پر اعتاق پر اس لیے کیونکہ محابات عقد معاوضہ کے زمن میں ہوا ہے بیع ہوتی ہے نا اس میں تو اس میں کیا ہوتا ہے عقد معاوضہ اور اعتاق وہ تو تبرر ہے اپنی طرف سے آزاد کر رہا ہے اس پر تو کوئی لازم نہیں تھا تو ایک ہے عقد معاوضہ اور ایک ہے عقد تبرر تو عقد معاوضہ کو ترجیح ہے بھئی اس کو پورا کرنا ضروری ہے بھئی کیونکہ اس میں کچھ چیز آپ دے رہے ہیں تو عیوز میں دوسرے سے بھی کچھ لے رہے ہیں تو وہ ضروری ہے اور اعتاق وہ تو تبرر ہے وہ تو کیا ہے تبرر ہے بھئی وہ عقد معاوضہ ہوتا ہے وہ تو آپ پر لازم ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور یہ جو اعتاق ہے یہ تو لازم نہیں ہے یہ کیا ہے تبرر تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ محابات کو ترجیح ہے کس پر اعتاق پر لہٰذا اب مسئلہ کیا ہے وہ شخص مرض الموت میں مبتلا اس نے پہلے محابات کی اور اس کے بعد اعتاق کیا محابات میں بھی کچھ پیسے اس نے چھوڑے ہیں اور اعتاق کے اندر پورا غلام ہاتھ سے نکل رہا ہے تو یہ سلس کے اندر دیکھیں گے کس میں سلس میں سے اگر یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں تو دونوں کر دی جائیں گی محابات بھی جس نے اس نے کی ہے وہ کر دی جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا اور اگر سلس میں سے یہ دونوں پورے نہیں ہوتے ایک پورا ہوتا ہے یا محابات ہو سکتی ہے یا اعتاق تو امام صاحب کے نزدیک محابات کو ترجیح ہے لہٰذا محابات کر لیں گے بات سمجھ میں آگئی سورت سمجھ میں آرہی ہے پھر سنو پہلے کیا کیا ہے اس نے محابات ترتیب بھی یاد رکھنا پہلے محابات کی ہے پھر اعتاق کیا ہے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں ترجیح کس کو ہے محابات کو اور نیز محابات اس نے پہلے بھی کی ہے تو اس کی دو وجہوں ہو گئیں ترجیح کی لہٰذا سلس میں سے اگر دونوں نہیں نکلتے پھر کس کو کر دو محابات کر دو اور اعتاق اعتاق پھر مفت میں نہیں ہوگا اعتاق بھی ہم کر دیں گے لیکن جا غلام جائے گا اور جا کر اپنی ساری قیمت لا کر کما کر دیکھ نافذ تو ہم کر دیں گے لیکن وہ اپنی قیمت لا کر کما کر دیکھا اور اگر اس نے اعتاق پہلے کیا مرض الموت میں اور اس کے بعد محابات کی تو ترجیح کس کو ہے محابات کو امام صاحب کے نزدیک محابات کو ترجیح ہے لیکن یہاں اعتاق کی بھی وجہ ترجیح آ گئی کیونکہ پہلے اعتاق کیا ہے تو مقدم کرنا بھی تو ترجیح ہے نا معلوم ہوا وہ کس کو ترجیح دے رہا ہے تو کیونکہ اس نے ایک تصرف پہلے کیا ہے تو تقدیم کی وجہ سے ایک وجہ ترجیح آ گئی تو اعتاق کی بھی وجہ ترجیح آ گئی اور محابات کی بھی اعتاق کی وجہ ترجیح کیا کہ اس نے پہلے اعتاق کیا ہے اور محابات کی وجہ ترجیح کیا کہ یہ عقد معاوضہ ہے اور اس کو ترجیح ہوتی ہے تو دونوں کی وجہ ترجیح آ گئی تو دونوں برابر ہو گئے دونوں کیا ہو گئے برابر ہو گئے لہٰذا اس صورت میں اس سلس میں سے نصف غلام کے حق میں چلا جائے گا اور نصف مصحابات کے حق میں چلا جائے گا تو نصف رعایت غلام میں کر دیں گے اور باقی کے اندر وہ سعایہ کرے گا جا کر کما کر لا کر دے گا مفتنی آزاد ہوگا اور نصف وہ رعایت کس میں کر دیں گے محابات میں کر دیں گے اور جو باقی ہوگا وہ وصول کر لیں گے صورت سمجھ میں آگئی پھر سنو اگر محابات مقدم ہو اور اعتاق بعد میں ہو تو محابات کو تو ویسے بھی ترجیح ہے پھر وہ مقدم بھی ہو گیا لہٰذا اعتاق اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا سارا سلس قسمیں نافذ کر دیں گے محابات ہی کے اندر بات سمجھ میں آگئی اور اگر اعتاق مقدم کیا ہے اور محابات بعد میں کیا ہے تو اعتاق کی وجہ ترجیح بھی آگئی اور محابات کی وجہ ترجیح بھی موجود ہے تو دونوں برابر ہو گئے تو اب وہ نصف آدھ آدھ دونوں کی طرف کر دیں گے آگے تفصیل وہ خود بھی بیان کریں دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِنْ حَابَ فَأَعْتَقَ پس اگر اس مریض نے محابات کی فَأَعْتَقَ پھر اعتاق کیا فَهِيَا أَحَقُ تو محابات زیادہ لائق ہے ہیاز امیر کس کو راجے محابات کو کیونکہ ایک ہے اعتاق بھئے اعتاق کے آخر میں تو کوئی گولتا نہیں ملی ہوئی اور محابات کے آخر میں گولتا ہے تو اس کے لئے کہا فَهِيَا واحد مونس کی زمیر راجے کر دی بات سمجھ میں آرہی ہے تو فَهِيَا أَحَقُ تو محابات جو ہے وہ زیادہ لائق ہے یعنی اس میں وہ سلس اس کے اندر نافذ کر دیں گے وَهُمَا فِي عَكْسِهِ سَوَاُن اور یہ دونوں جو ہیں یعنی اعتاق اور محابات فِي عَكْسِهِ اس کے برعکس صورت میں سواءن برابر ہیں اگر پہلے کیا کیا اعتاق اور پھر کیا کیا محابات پھر دونوں برابر اعتاق کی وجہ ترجیح کیا وہ مقدم ہے محابات کی وجہ ترجیح کیا کہ وہ عقد معاوضہ ہے دونوں کی وجہ ترجیح موجود دونوں برابر ہو گئے سورة المحابات ثم الاعتاق اب بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں محابات اور پھر اعتاق کی جو سورت ہے وہ یہ ہے بَعَعَبْدًا کہ ایک شخص نے بیچا ایسا غلام قیمتوہو مئتانی جس کی قیمت کتنی تھی دو سو تھی بَعَبْدًا نَكِرَا آیا اور قیمتوہو مئتانی یہ پورا جملہ ہے قیمتوہو مبتدہ اور مئتانی اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں اور جملہ اسمیاں آگیا نکرہ کے بعد اور جملہ اسمیاں کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ کے حکم میں تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو یہ اس کی صفت بنے گا تو عَبْدًا مَوصُوف اور قیمتوہو مئتان اس کی صفت اب ترجمہ سنو بَعَعَبْدًا قیمتوہو مئتانی بیچا مریض نے مرض الموت والے نے اس نے بیچا ایسا غلام قیمتوہو مئتانی جس کی قیمت دو سو درہم تھی اس غلام کو اس نے بیچا بیمئتین سو کے بدلے میں دو سو والا ادھر دیکھو بھئے صورت سمجھ لو ایک شخص کے دو غلام ہیں وہ جو مریض ہے مرض الموت میں اس کے دو غلام ہیں بس اور کوئی مال اس کا ہے ہی نہیں دو غلام ہیں اور ان دونوں میں سے ایک غلام دو سو درہم والا ہے اور ایک غلام سو درہم والا ہے توجہ ہے مریض ہے مرض الموت میں اس کا اور کوئی مال نہیں صرف دو غلام ہیں ایک غلام ہے دو سو درہم والا اور ایک غلام ہے سو درہم والا اب اس نے کیا کیا دو سو درہم والا غلام وہ کسی کو بیش دیا سو درہم میں معلوم ہوا وہ اس کو سو درہم ویسے دینا چاہتا ہے وہ خریددار کو وہ سو درہم ویسے دینا چاہتا ہے اور سو درہم والے غلام کو اس نے آزاد کر دیا پہلے محابات کی ہے اور اس کے بعد اعتاق کیا ہے دوبارہ دیکھئے بھئی کہتے ہیں سورة المحابات اسمم الاعتاقی محابات اور پھر اعتاقی سورت جو ہے باع عبدن قیمتہ مئتان بمئتن کے بیچا اس مرز الموت والے نے ایسے غلام کو جس کی قیمت دو سو درہم تھی اس کو بمئتن سو درہم کے بدلے بیش دیا ثمم اعتاق عبدن قیمتہ مئتن پھر اس نے آزاد کیا ایسا غلام جس کی قیمت ایک سو درہم تھی وَلَا مَالَ لَهُ سِوَهُمَا اور اس شخص کا ان دونوں کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے تو ترجیح کس کو ہے محابات کو تو وسیعت والے سلس کو پھیرا جائے گا محابات کی طرف محابات کی طرف پھیر دیا کل مال کتنے درہم ہو گیا ایک غلام دو سو والا ہے ایک سو والا ہے کل مال کتنا تین سو درہم ہو گیا اور تین سو درہم کا سلس کتنا ایک سو درہم اور ایک سو درہم سے تو یہ دونوں نہیں ہو سکتے محابات بھی سو درہم کی کی ہے اور غلام بھی سو درہم والا آزاد کیا ہے تو تصرف جو کیے وہ دو سو درہم والے کیے اور سلس کتنا بنتا ہے سو درہم بنتا ہے تو وہ سلس کس کی طرف پھیر دیں گے محابات کی طرف تو محابات ٹھیک ہو گئی اس نے دو سو کا غلام کتنے میں دے دیا سو میں البتہ جو دوسرا غلام آزاد کیا اب وہ مفتہ آزاد نہیں ہوگا وہ جا کر پوری قیمت کما کر لا کر دے گا کیونکہ سلس میں سے اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا پھر وہ آزاد ہو جائے گا جب ادائیگی کر دے گا تو کہتے ہیں تو پھر دیا جائے گا اس سلس کو محابات کی طرف اور سعی کرے گا یعنی کوشش کرے گا کمائی کرے گا یعنی یوں کہیں مزدوری کرے گا جو آزاد کیا ہوا غلام ہے فی کل قیمتی ہی اپنی پوری قیمت میں پوری قیمت لا کر کما کر دے گا آزاد وہ ہو گیا لیکن پابند ہے جائے گا اور جا کر پوری قیمت کی ادائیگی کرے گا بات سمجھ میں آگئے وصورت العکسی اور اس کی برعکس صورت بھئی کہ پہلے اعتاق ہو اور پھر محابات ہو کہتے ہیں اس کی برعکس صورت جو ہے کہ کہ اس نے آزاد کیا اپنے اس غلام کو جس کی قیمت ایک سو درہم تھی پھر اس نے بیش دیا اس غلام کو جس کی قیمت دو سو درہم تھی اس کو بیش دیا سو درہم کے بدلے تو تو اب دونوں برابر ہو گئے پہلے کیا کیا اعتاق اور پھر کیا کیا محابات تو دونوں کی وجہ ترجیح آگئے تو دونوں برابر تو اب وہ جو وصیت والا سلس ہے وہ اب صرف محابات یا صرف اعتاق کی طرف نہیں پھیریں گے بلکہ دونوں میں تقسیم کر دیں گے تو سلس کتنا تھا سو درہم تو پچاس درہم کا فائدہ کس کو دے دیں گے محابات والے کو اور پچاس درہم کا فائدہ تو معلوم ہوا غلام کی قیمت ہے سو درہم تو پچاس اس میں سے مفت آزاد ہو گیا اور پچاس میں جا کر وہ سائی کرے گا کما کر لا کر دے گا غلام تو آزاد ہو گیا لیکن پچاس درہم کما کر لا کر دے گا اور محابات والا اس کو دو سو درہم والا غلام کتنے کا دیا تھا سو درہم کا لیکن اس کے حصے میں کتنی آئے پچاس درہم تو اب اس کو سو درہم کی رعایت نہیں ہوگی بلکہ کتنے درہم کی رعایت ہوگی پچاس درہم کی رعایت ہوگی جب پچاس درہم کی رعایت ہوئی تو دو سو والا غلام کتنے کا دے دیں گے اس کو ڈیڑھ سو میں دے دیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یقسم السلسو وہوالمیعتو بینہما نصفینی تو تقسیم کر دیا جائے گا اس سلس کو یعنی وہ جو کل مال کا سلس ہے وہوالمیعتو اور وہ ایک سو درہم ہے بینہما ان دونوں کے درمیان نصفینی آدھا کر کے فَالْعَبْدُ الْمُعْتَقُ يَعْتِقُ النِّسْفُهُ مَجْجَانًا پس وہ غلام جو ہے جس کو آزاد کیا گیا يَعْتِقُ النِّسْفُهُ مَجْجَانًا اس کا نصف تو آزاد ہو جائے گا مفت ہی مجانن مفت مفت ہی وَيَسْعَفِ نِسْفِ قِيمَتِهِ اور باقی آدھی قیمت میں وہ سعی کرے گا یعنی پچاس درہم کما کر لا کر دے گا وَالصَّاحِبُ الْمُحَابَاتِ اور محابات والا جو ہے يَعْخُزُ الْعَبْدَ الْآخَرَ وہ دوسرے غلام کو لے لے گا یعنی وہ جو دو سو درہم والا غلام ہے اس کو لے لے گا بِمِئَتِنْ وَخَمْسِينَ ایک سو پچاس درہم کے بدلے میں وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں عِتْقُهُ اَوْلَ فِيْهِمَا صاحبین فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں آزادی اولا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عِتَق اولا ہے عِتَق کیوں بھئی عِتَق کیوں اولا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اعتاق جو ہے وہ فسخ کو قبول نہیں کرتا ایک آدمی اپنے غلام کو آزاد کر دے اب یہ آزادی فسخ نہیں کر سکتا اب وہ آزاد ہو گیا اب کوئی صورت نہیں آزادی کو فسخ کرنے کی جبکہ محابات فسخ ہو سکتی ہے کیسے کیونکہ محابات بیع کے زمن میں ہوتی ہے کس کے زمن میں اور بیع کبھی کبھار فسخ ہو جاتی ہے یا نہیں بیع تو کبھی کبھار فسخ بھی ہو جایا کرتی ہے تو محابات میں تو فسخ کا احتمال ہے لیکن اعتاق میں فسخ کا احتمال نہیں تو اعتاق اولا ہوا تو اعتاق کو ترجیح دیں گے لہٰذا محابات بھی کی ہے اور اعتاق بھی کیا ہے تو پھر ترجیح کس کو ہوگی اعتاق کو ترجیح ہوگی تو کہتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ اس غلام کی آزادی جو ہے وہ اولا ہے دونوں صورتوں میں لئنہو لا يلحقه الفسق اس لئے کیونکہ آزادی جو ہے اس کو فسق لاحق نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ فسق نہیں مل سکتا لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ محابات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے لئنہا فی الظمن عقد المعاوزتی اس لئے کیونکہ محابات جو ہے وہ عقد معاوزہ کے زمن میں ہے عقد معاوزہ کے زمن میں ہے اس کے اندر ہے لیکن این وجیدہ اولا لیکن اگر وہ آزادی پہلے پائی گئی امام صاحب کی نزدیک ترجیح کس کو ہے محابات کو لیکن اگر آزادی پہلے پائی گئی اعتاق پہلے ہوا پھر اس کی بھی وجہ ترجیح آ جائے گی اور پھر وہ محابات کے برابر ہو جائے گا اور پھر وہ جو سلس ہے دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگا ہے لیکن این وجیدہ اولا لیکن اگر اعتق جو ہے وہ پہلے پایا گیا وہو لا يحتملو دفعا اور وہ دفع کرنے کا احتبال بھی نہیں رکھتا کہ وہ محابات کو دفع کر دے محابات پر غالب آ جائے اور سارا مال ہم کس کی طرف پھیر دیں اعتق کی طرف ایسا نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اعتق بے شک مقدم ہو گیا اس کو ترجیح ہو گئی لیکن محابات میں بھی تو ایک وجہ ترجیح موجود ہے اگر اس میں وجہ ترجیح بالکل نہ ہوتی پھر اعتق اس کو ختم کر دیتا اور اس کو دفع کر دیتا اور سارا سلس کس میں آ جاتا اعتاق میں آ جاتا بات سمجھ میں آگئے لیکن اعتاق محابات کو دفع نہیں کر سکتا اس کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں بھی وجہ ترجیح موجود ہے یہ معنی ہے لیکن اعتاق اگر پہلے پایا گیا اور وہ محابات کو دفع کرنے کا احتمال بھی نہیں رکھتا تو پھر یہ مقابل ہو جائے گا محابات کے تو پھر یہ محابات کے مقابل ہو جائے گا دونوں برابر ہو جائیں گے دونوں میں آدھ آدھ حصہ تقسیم کر دیں گے فَفِعِدْقِهِ بَيْنَ الْمُحَابَتَيْنِ نِسْفٌ لِلْأُولَى وَنِسْفٌ لِلْآخَرَيْنِ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے مرض الموت میں محابات کی کسی کے ساتھ پھر اس کے بعد اس نے غلام کو آزاد کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ محابات کی تو یہ عید تک آ گیا دو محابات کے درمیان توجہ ہے تو اب کیا کریں گے کہتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ محابات جو ہے وہ اولا ہے عیتق کے مقابلے میں تو جب پہلے محابات ہے ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے پہلے بھی محابات ہے آخر میں بھی محابات ہے درمیان میں کیا ہے عیتق ہے اب صورت بنا لو کہ امام صاحب فرماتے ہیں جو محابات پہلے آئی جو محابات پہلے آئی اس کے مقابلے میں عیتق اس کا مقابل نہیں بن سکتا کیونکہ عیتق کدھر ہے عیتق بعد میں ہے اس پہلی کے عیتق بعد میں ہے محابات میں وجہ ترجیبی ایک تو وجہ ترجیبی ہے کہ وہ عقد معاوضہ کے زمن میں ہے اور دوسری وجہ ترجیب کیا آ گئی کہ وہ مقدم بھی ہے لہٰذا عیتق جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس کا مقابل نہیں بن سکتا ہاں اس کے بعد ایک اور محابات ہے ایک اور محابات ہے توجہ ہے اور اس دوسری محابات سے پہلے اعتاق ہے تو اعتاق اس دوسری محابات کا مقابل بن جائے گا کیوں بنے گا کیونکہ اعتاق مقدم ہے تو اس میں وجہ ترجیب ہے اور محابات وہ عقد معاوضہ ہے لہذا اس میں بھی وجہ ترجیب ہے تو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو گئے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا نصف سلس جو ہے وہ اس پہلی محابات میں نافذ کر دیں گے اور نصف سلس جو ہے دوسری محابات اور عیتق کے بیچ آدھ 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 کر دیں گے ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے پہلی محابات تو مقدم اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لہذا آدھا حصہ اس کا ہو جائے گا اور آدھا حصہ دوسری محابات کے ساتھ جو عیتق برابر ہے ان دونوں کا ہو جائے گا اور اس کو پھر وہ آدھا آدھا کر لیں گے مثلا کل سلس کتنا ہے سو درہم سو درہم تو سو میں سے پچاس درہم پہلی محابات والے کے حصے میں آ جائیں گے اور پچاس دوسری محابات اور اعتاق دونوں میں آ جائیں گے یعنی پچیس پچیس ان دونوں کے درمیان آ جائیں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے فَفِ عِدْقِهِ بَيْنَ الْمُحَابَتَيْنِ پس اس عِتق کے جو دو محابتین کے درمیان ہو نصف لِلْأُولَى نصف سلس کس کے لئے ہوگا پہلی محابات کے لئے وَنِصف لِلْآخرَيْنِ اور نصف سلس جو ہے بعد والے دونوں کے لئے ہوگا ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے وَفِ مُحَابَتِن بَيْنِ عِدْقِئِنِ بھئے اس کے برعکس اگر صورت ہوئی پہلے اعتاق کیا پھر محابات کی پھر اعتاق کیا اب محابات آ گئی دو اعتاقوں کے درمیان تو وجہ ہے کیا ترتیب ہے پہلے اعتاق پھر محابات پھر دوبارہ اعتاق تو پہلا اعتاق جو ہے وہ مقدم ہو وجہ ترجیح اس میں ہے اور اس کے بعد محابات آ رہی ہے اور اس میں بھی وجہ ترجیح ہے کیونکہ وہ عقد معاوضہ ہے تو پہلا اعتاق اور محابات یہ دوسرے کے برابر ہو گئے جب برابر ہو گئے تو مال کے دو حصے کر دیں گے وہ جو سلس ہے وسیعت والا سلس ہے وہ اس کے دو حصے کر دیں گے تو مثلا وہ سو درہم ہیں تو پچاس درہم کس کے حصے میں آ جائیں گے اعتاق کے اور پچاس درہم کس کے حصے میں آ جائیں گے محابات کے کیونکہ اعتاق اور محابات برابر ہو گئے اعتاق مقدم ہے اور محابات عقد معاوضہ ہے تو دونوں میں وہ تقسیم کر دیا پچاس کس کے حصے میں آگئے اعتاق پہلے اعتاق کے اور پچاس کس کے حصے میں آگئے محابات کے حصے میں پھر آخر میں ایک اور اعتاق بھی تو ہے وہ اعتاق محابات کے مقابلے میں تو نہیں آسکتا کیونکہ اس میں کوئی وجہ ترجیح نہیں وہ مؤخر بھی ہے اور دوسری بھی کوئی وجہ ترجیح وہ مؤخر ہے نا محابات سے تو وہ محابات کا مقابل بن سکتا ہے نہیں تو محابات کے مقابلے میں تو اس کا کوئی اثر نہیں لیکن پہلے اعتاق کے مقابلے میں تو وہ مقابل بنے گا پہلا بھی اعتاق ہے اور آخر میں بھی کیا ہے اعتاق تو یہاں پر جو ہے دونوں اعتاق ہیں چونکہ لہٰذا وہ جو پچاس درہم کس کے حصے میں آئے تھے پہلے اعتاق کے وہ دونوں اعتاقوں میں نصف نصف کر دیں گے طریقہ سمجھ میں آگیا تو سو میں سے پچاس درہم کس کے حصے میں آگئے محابات کے حصے میں آگئے اور باقی کا پچاس دونوں اعتاقوں میں آدھا آدھا یعنی پچیس پچیس درہم ان کے حصے میں آ جائیں گے طریقہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وہ فی محابات بین عدقینی اور وہ محابات جو دو عدقوں کے درمیان ہو اس کے اندر لہا نصف السلسی اس محابات کے لیے اس سلس کا نصف ہوگا کونسا سلس وہ جو وسیت والا سلس ہوتا ہے اس سلس کے اندر ہم نافذ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ نہ تو اس سلس کا نصف کس کو مل جائے گا اس محابات کو ولہما نصفن اور وہ جو دونوں اعتاق ہیں ان کے لیے نصف ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے اور آزادی اولا ہے صاحبین کے نزدیک ان دونوں میں ان دونوں صورتوں میں بھی صاحبین کیا فرماتے ہیں آزادی اولا ہے محابات کے مقابلے میں وَوَسِيَّتُهُ بِأَنْ يُعْتَقَ بِهَادِهِ یہ جو سو درہم ہیں ان کے بدلے ایک غلام آزاد کر دینا اور اب اتفاق ایسا ہوا کہ ان سو درہموں میں سے ایک درہم گم ہو گیا یا کسی نے چورا لیا نینانوے درہم رہ گئے تو کیا اب باقی نینانوے درہموں سے کوئی غلام خرید کر آزاد کریں گے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اب اس کی وسیعت نافذ نہیں ہو سکتی اب اس کی وسیعت نافذ نہیں ہو سکتی بھئی کیوں وسیعت نافذ کیوں نہیں ہو سکتی یعنی وسیعت بس ختم ہو گئی اب نافذ ہی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں نافذ ہو سکتی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کیا کہا تھا اس سو کا غلام لے کر خرید کر آزاد کر دینا تو ایک غلام ہے سو درہم والا اور ایک غلام ہے نینانوے درہم والا امام صاحب فرماتے ہیں وہ غلام جو سو درہم کا ہو وہ الگ ہے اور جو نینانوے کا خریدہ جائے گا وہ کیا ہوگا الگ ہوگا اور اس نے تو کیا وسیعت کی تھی کونسا غلام آزاد کرنا ہے سو درہم والا اور سو درہم والا تو اب نینانوے سے لیا ہی نہیں جا سکتا نینانوے درہم سے جو بھی غلام لیا جائے گا وہ سو والے کے علاوہ ہوگا تو لہٰذا اب وہ وسیعت اس کی نافذ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے غلام کے آزاد کرنے کا کہا ہے یعنی یوں سمجھو کہ موسیٰ لہو وہ غلام ہے کس کے لئے وسیعت کی ہے غلام کے لئے گویا وسیعت کر دینا غلام آزاد ہو جائے گا سو درہم کے بدلے کیا ہو جائے گا آزاد تو موسیٰ لہو کون ہوا غلام تو موسیٰ لہو ہوا غلام تو اس نے کیا وسیعت کی تھی کہ یہ سو درہم میں ایک غلام آزاد کر دینا گویا موسیٰ لہو کون غلام غلام ہے اور ایک غلام ہے سو درہم والا اور ایک غلام ہے نینانوے درہم والا تو سو درہم والا غلام اور نینانوے درہم والا غلام اور اس نے تو موسیٰ لہو بنایا اس غلام کو جو سو درہم والا ہو اور اب ایک درہم ختم ہو گیا اب آپ موسیٰ لہو بنانا چاہتے ہیں نینانوے والے کو نہیں بھائی وہ موسیٰ لہو ہے ہی نہیں موسیٰ لہو تو کون تھا سو والا غلام تھا یہ تو موسیٰ لہو ہے ہی نہیں آپ کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں آپ نہیں بنا سکتے بھئی آپ کون ہیں بنانے والے وہ جس نے وسیعت کی تھی اس کی وسیعت یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے وسیعت کی تھی میرا ملزہیت کو دے دینا اور آپ پکڑ کر عمر کو دے دیں آپ نہیں دے سکتے عمر کو کیونکہ اس نے موسیٰ لہو کس کو بنایا ہے سو والے غلام کو تو وہ سو والا غلام اور اب اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایک درہم گم ہو گیا ہے بات سمجھ میں آگئے ہاں اس کے برخلاف اگر حاج ہو فرض باقی ہے میں نے ادا نہیں کیا اب میں مرنے والا ہوں میرے سو درہم میں حج کروا دینا اور اس سو درہم میں حج آرام سے ہو جاتا ہے لیکن اس سو میں سے ایک درہم کھو گیا ایک درہم کھو گیا گم ہو گیا تو کہتے ہیں نینانوے درہم سے حج کروا دیا جائے گا جہاں سے بھی ہوتا ہے اگر یہاں سے نہیں ہوتا تو کسی قریب والے شہر سے کروا دو سورت سمجھ میں آگئے وجہ یہ کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں جو حج ہے نہ حج یہ اللہ کا حق ہے یہ خالص اللہ کا حق ہے تو جب اسے سو درہم نکالے تو یہ سو درہم حج کے لئے لگنے ہیں گویا یہ مستحق کون ہے اللہ کی ذات ہے خالص اللہ کا حق ہے نا توجہ نہیں ہے میرے خالق یہ حج کس کا حق ہے یہ عبادت ہے یہ اللہ کا حق ہے عبادت کس کا حق ہے اللہ کا حق تو یہ حج بھی ایک عبادت ہے تو یہ اللہ کا حق ہے گویا سو درہم اس نے اللہ کے حق میں دینے کی وسیعت کی ہے اور اب اگر سو سے ایک درہم گم بھی ہو گیا تو کتنے رہ گئے نین آنوے تو کسی قریب والے شہر سے حاج کروا دو تو پھر بھی کرنا کیا ہے حاج ہی کرنا ہے تو کیا مستحق میں تبدیلی آئی اس حاج کا مستحق پہلے کون تھا اللہ کی ذات اور اب بھی مستحق کون اللہ کی ذات ہے تو یہاں مستحق نہیں بدل رہا اور وہاں موسیٰ لہو بدل رہا تھا اس نے کیا کہا تھا سو والا غلام آزاد کرنا تو سو والا غلام اور گویا موسیٰ لہو وہ سو والا غلام ہے اور اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نین آنوے میں ایک غلام خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہیں تو نین آنوے والا غلام تو موسیٰ لہو نہیں ہے اس نے تو موسیٰ لہو کس کو بنایا ہے سو والے تو دیکھو مستحق ہی بدل رہا ہے یہاں پر بات سمجھ میں آرہی ہے جو مستحق تھا موسیٰ لہو تھا جس کے لئے وسیعت کی تھی وہ ہی بدل رہا ہے حاج کے مسئلے میں جو مستحق ہے وہ بدل نہیں رہا لیکن سو والا غلام آزاد کرنے کی صورت میں مستحق بدل رہا ہے میں نے مصاد ذکر کر دی یہ ایسے ہی ہے جیسے کس نے وسیعت تو زیاد کیلئے کی اور آپ دینا کس کو چاہتے ہیں عمر کو بھئی مستحق تو زیاد ہے عمر تو مستحق ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور یہ وسیعت کرنا کہ آزاد کر دیا جائے ان سو درہموں کے بدلے کسی غلام کو یہ وسیعت نافذ نہیں ہوگی یہ وسیعت نافذ نہیں ہوگی وہ جو باقی بچ گیا ہے اس کے ساتھ اگر ایک درہم حلاق ہو جائے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اگر ایک درہم حلاق ہو جائے تو باقی کے ساتھ یہ وسیعت نافذ نہیں ہو سکتی کیونکہ مستحق بدل جائے گا دیکھو عبارت پہ ذرا پھر نظر رکھو وہ وسیعت ہو اور اس کی یہ ولی وسیعت آگے آ رہا ہے لا ينفذ بما بقیہ یہ ما بقیہ کے ساتھ نافذ نہیں ہو سکتی کونسی وسیعت درمیان میں ذکر کیا اور یہ وسیعت کے آزاد کر دیا جائے ان سو کے بدلے کسی غلام کو یہ نافذ نہیں ہو سکتی باقی بچنے والے مال کے ذریعے اگر ایک درہم حلاق ہو گیا ترجمہ سمجھ میں آیا بخلاف الحج بخلاف کس کے حج کے کہ وہ ادا ہو سکتا ہے ایک درہم گم ہو جائے چاہے دس گم ہو جائیں لیکن باقی سے اگر حج کہیں سے بھی ہو سکتا ہے وہاں سے کروا دیں گے کیونکہ وہاں مستحق حج جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور یہاں پر مستحق میں تبدیلی آ رہی ہے حازہ عندہ ابی حنیفتہ رحمہ اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وعندہما اور صاحبین کے نزدیک یانفو ذو العطق بما بقی کما فی الحج کہ عطق نافذ ہو جائے گا ما بقی مال کے ساتھ جیسے کہ حج کے اندر تھا جو مال بچ گیا اس کے ساتھ بھی عطق نافذ ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں جو مال باقی بچ گیا ہے اسی کے ساتھ ایک غلام خرید کر آزاد کر دو ایک درہم گم ہو گیا ہے کتنے رہ گئے دس فرض کرو دس گم ہو گئے ہیں کتنے رہ گئے نوے تو صاحبین فرماتے ہیں تو نوے والے غلام خرید کر آزاد کر دو جیسے حج کے اندر اگر کچھ پیسے گم بھی ہو جائیں باقیوں کے ذریعے حج کر باقی پیسوں سے حج کروا دیں گے جہاں سے بھی چاہیں تو صاحبین اس کو کس پر قیاس کرتے ہیں حج پر حج کے اندر تو بل اتفاق اگر پیسے کچھ گم بھی ہو جائیں تو بھی حج کروا دیا جائے گا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں اگر غلام کی آزادی کا اس نے کہا ہے پھر جو ہے وہ وسیعت نافذ نہیں ہو سکتی اگر کچھ پیسے گم ہو گئے لَهُ أَنَّ الْقُرْبَتَ تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْحَجِّ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْقُرْبَتَ قُرْبَت کہتے ہیں عبادت کو سواب کی نیت جو سواب کی نیت سے جو کام کیا جائے کہ اَنَّ الْقُرْبَتَ کہ قُرْبَت جو ہے یعنی وہ کام جو اللہ کے قُرْب کے لیے کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے کہ اَنَّ الْقُرْبَتَ کہ قُرْبَت جو ہے یعنی یوں کہیں نیکی کہلیں کہ نیکی جو ہے تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ قِيمَةِ الْعَبْدِ کہ وہ بدل جاتی ہے غلام کی قیمت کے بدلنے سے وہ غلام کی قیمت کے بدلنے سے وہ نیکی بدل جاتی ہے بِخِلافِ الْحَجِّ بِخِلافِ کِس کے حاج کے وہ نہیں بدلتا وہ اسی طرح رہتا ہے کہتے ہیں دراصل کہتے ہیں اس مسئلے میں جو اختلاف آیا امام صاحب اور صاحبین کا وہ دراصل اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ جو غلام کو آزاد کیا جاتا ہے یہ حق اللہ ہے یا حق العبد ہے کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو یہ حق اللہ ہے اللہ کا حق ہے یا اس غلام کا بندے کا حق ہے تو صاحبین کے نزدیک یہ بھی اللہ کا حق ہے یہ بھی کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے چنانچہ جب یہ بھی اللہ کا حق اور حاج بھی کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے تو پیسوں میں اگر کمی آ بھی گئی تو مستحق کون ہے اللہ کی ذات ہے دونوں مسئلوں میں اور مستحق میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو دونوں صورتوں میں وسیعت نافذ ہو جائے گی جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ جو آزاد کرنا ہے غلام کو یہ حق العبد ہے یہ حق اللہ نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی یہ حق العبد ہے غلام ہے انسان ہے وہ بھی آزادی چاہتا ہے تو آپ جو اس کو آزاد کر رہے ہیں یہ کیا ہے حق العبد تو یہ حق العبد ہے اور حج کیا ہے حق اللہ ہے بھئی حج کے اندر اگر پیسوں میں تبدیلی آ بھی جائے تو بھی حج اللہ ہی کے لئے ہوگا تو وہاں مستحق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن یہاں پر یہ جو آزادی ہے یہ تو حق العبد ہے کس کا حق ہے حق العبد ہے لہٰذا یہاں پر مستحق بدل جاتا ہے کس طرح مستحق بدلتا ہے ابھی میں نے بیان کیا کہ ایک سو والا غلام ہے ایک نینانوے والا غلام ہے اس نے جو وسیعت کی ہے کس کے لئے کی ہے سو والے غلام کے لئے گویا موسیٰ لہو وہ سو والا غلام ہے وہ اس سو درہم کا مستحق ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں موسیٰ لہو کس کو بنانا چاہتے ہیں نینانوے والے غلام کو تو یہ تو مستحق ہی بدل جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ معنی ہے امام صاحب کے قول کا کہ قربت جو ہے وہ بدل جاتی ہے غلام کی قیمت کے بدلنے سے کیونکہ وہ حق العبد ہے بھئی بخلاف الحج بخلاف کس کے حاج کہ وہ نہیں بدلتا سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے اس غلام کو آزاد کر دینا میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد اس غلام کو آزاد کر دینا اور اس کے مرنے کے بعد ابھی غلام کو آزاد نہیں کیا گیا تھا جائداد وغیرہ کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس غلام نے ایک جنایت کر دی اور آپ جانتے ہیں غلام جنایت کر لے تو پھر مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو غلام دے دے اور چاہے عرش دے دے تو یہاں اب دو صورتیں ہیں کہ وہ جنایت والے کو یہ غلام دیتے ہیں یا عرش دیتے ہیں اگر انہوں نے غلام دے دیا جنایت کے اندر تو پھر وسیعت باطل ہو جائے گی کیونکہ غلام کا مالک وہ جنایت والا بن گیا اب تو غلام کو آزاد کرنے کی کوئی صورت ہی نہ رہی تو وسیعت کیا ہو جائے گی باطل اور اگر اور اگر وہ جو وہ رساں ہیں انہوں نے غلام دینے کے بجائے عرش دینا قبول کر لیا انہوں نے عرش ادا کر دیا تو کہتے ہیں یاد رکھنا اس صورت میں جو عرش وارسوں نے دیا ہے یہ اپنی جانب سے دیا ہے یوں سمجھیں گے وہ یہ سلس میں سے نہیں شمار کریں گے بات سمجھ میں آرہی ہے سلس میں سے نہیں شمار کریں گے یوں شمار کریں گے یہ انہوں نے اپنی طرف سے عرش خود دیا ہے بھئی کیوں دیا آپ تو غلام دے سکتے تھے آپ غلام دے سکتے تھے لیکن آپ نے غلام نہیں دیا بلکہ کیا کیا عرش دے دیا تو یہ گویا آپ نے اپنی جیب سے دیا ہے وہ سلس ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے اور اس سلس میں سے اب کیا کرنا پڑے گا اس غلام کو آزاد کرنا پڑے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَتَبْتُلُ الْوَصِيَّةُ بِعِدْقِ عَبْدِهِ اور وصیت باطل ہو جائے گی بِعِدْقِ عَبْدِهِ کونسی وصیت غلام کو آزاد کرنے کی وَتَبْتُلُ الْوَصِيَّةُ بِعِدْقِ عَبْدِهِ اور اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت باطل ہو جائے گی اِن جَنَا بَعْدَ مَوْتِهِ اگر اس غلام نے جنایت کر لی اس وسیت کرنے والے کی وفات کے بعد فَدُّ فِعَا پھر اس غلام کو جنایت والے کے حوالے کر دیا گیا تو اس صورت میں وسیت کیا ہو جائے گی باطل وَإِن فُدِيَا لَا اور اگر اس کا فیدیہ دے دیا گیا مال دے دیا گیا لا پھر یہ وسیت باطل نہیں ہوگی صورت خود بیان کر رہے ہیں اَوْصَابِ اَنْ يُعْتِقَلْ وَرَسَتُ عَبْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ کہ وسیت کی ایک شخص نے کہ اس کے وارث جو ہیں آزاد کر دیں اس کے غلام کو اس کے مرنے کے بعد غلام کو حوالے کر دیا گیا جنایت میں باطلت الوسیت تو وہ وسیت باطل ہو جائے گی لِأَنَّ الدَّفْعَ قَدْ صَحْحَ اس لیے کیونکہ غلام کو حوالے کرنا صحیح ہو گیا فَخَرَجَعَنْ مِلْكِهِ تو وہ اس وسیت کرنے والے کی ملک سے نکل گیا بات سمجھ میں آگئی بھئی اس کی ملک سے نکل گیا آپ کہیں گے بھئی وسیت کرنے والا تو مر چکا ہے اس کی ملک سے اب کیا مطلب نکلا بھئی آپ نے پڑھا نہیں تھا کہ کوئی شخص مر بھی جائے مال اس کی ملک سے نہیں نکلتا بھئی کیونکہ ابھی اس کا کفن دفن کرنا ہے اس کے دیون ادا کرنے ہیں اس کی وسیت نافذ کرنی ہے پھر آخر میں اس کی ملک سے نکلے گا اور وہ رسا مالک بنیں گے بھئی تو وہ غلام ابھی ملک سے نکلا ہی نہیں تھا لیکن جب دے دیا گیا اب اس کی ملک سے نکل گیا یہ معنی ہے فَخَرَجَعَنْ مِلْكِهِ تو غلام جو ہے وہ اس میت کی ملک سے نکل گیا اس وسیت کرنے والے کی ملک سے نکل گیا فَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ تو وسیت باطل ہو گئی اَمَّا اِنْ فَدَلْ وَرَسَتُ كَانَ الْفِدَاءُ فِي مَالِهِمْ باقی اگر وارثوں نے فیدیا دے دیا یعنی مال دے کر اس کو چھوڑا لیا تو کَانَ الْفِدَاءُ فِي مَالِهِمْ تو وہ جو فیدیا ہے وہ وارثوں کے مال میں سے ہوگا یعنی ان کی طرف سے شمار ہوگا یہ سلس کے اندر شمار نہیں ہوگا کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُمُ الْتَزَمُوْهُ کیونکہ انہوں نے اس کا التزام کیا ان پر تو عرش دینا واجب نہیں تھا وہ تو غلام دے سکتے تھے لیکن خود انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر لیا اور عرش دے دیا تو یہ ان کی جیب سے گیا ہے مالِ وراثت میں سے نہیں گیا لِأَنَّهُمُ الْتَزَمُوْهُ اس لیے کیونکہ ان وارثوں نے اس کا اپنے اوپر التزام کیا یعنی اپنے اوپر لازم کیا فَجَازَتِ الْوَصِيَّتُ تو وصیت جائز ہے یعنی صحیح ہے لِأَنَّهُ تَهُرَعَنِ الْجِنَائَتِ اس لیے کیونکہ غلام جو ہے وہ جنایت سے پاک ہو گیا غلام کیا ہے جنایت سے پاک ہو گیا اب یہ غلام جنایت والا ہے ہی نہیں تو اب اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے تو اب اس میں وسیعت نافذ کریں گے اور سلس کے بقدر اس کو آزاد کرنا پڑے گا بھئی فَإِنْ أَوْصَالِ زَيْدٍ بِسُلُسِ مَالِهِ وَتَرَكَ عَبْدًا فَدَّعَا زَيْدٌ عِتْقَهُ فِي صِحَتِهِ وَالْوَارِسُ فِي مَرَضِهِ صُدِّقَ الْوَارِسُ وَحُرِمَ زَيْدٌ إِلَّا أَنْ يَفْضُلْ عَنْ سُلُسِهِ شَيْءٌ اَوْ يُبَرْهِنَ عَلَى دَعْوَاهِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے زید کے بارے میں وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال کا سلس دے دینا یہ اس نے صحت کی حالت میں وسیعت کی ہے کب کی ہے وسیعت؟ صحت کی حالت میں اور اس کے بعد اس نے ایک غلام کو بھی آزاد کیا اور اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا اب وہ جو زید ہے موسیٰ لہو جس کے لئے سلس مال کی وسیعت ہوئی ہے اس نے بعد میں دعویٰ کر دیا کہ یہ جو اس نے غلام کو آزاد کیا ہے یہ بھی صحت کی حالت میں آزاد کیا ہے اور جو وارث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو مرض الموت میں اس نے آزاد کیا ہے توجہ ہے زید کے لئے کتنے کی وسیعت کی حالتِ صحت میں سلس کی اور پھر اس کے بعد اس نے غلام بھی آزاد کر دیا آپ وارث کیا کہہ رہے ہیں یہ غلام اس نے کب آزاد کیا ہے وارث وارث مرض الموت میں اور زید کیا کہہ رہا ہے صحت بھئی دراصل زید اس لئے کہہ رہا ہے کہ اگر حالتِ صحت میں غلام آزاد کیا ہے وہ تو سارے مال میں سے شمار ہوگا وہ تو وسیعت شماری نہیں ہوگی لہٰذا جب وسیعت وہ شمار نہیں تو بعد میں جب وسیعت نافذ کریں گے تو سارا سلس زید کو مل جائے گا اور اگر مرض الموت میں اس غلام کی آزادی کو شمار کریں پھر تو اس کو بھی وسیعت میں سے نافذ کرنا پڑے گا تو پھر وسیعت جو ہے زید کو سارا سلس تو نہیں ملے گا کچھ حصہ کس کے حق میں آ جائے گا اس غلام کے حق میں اور کچھ زید کو مل جائے گا تو لہٰذا زید جس کے لئے سلس کی وسیعت تھی اس نے کیا کہا یہ غلام میت نے کب آزاد کیا ہے حالتِ صحت میں تاکہ یہ سلس کے اندر نہ آئے بھئی اور وارث کیا کہتے ہیں یہ غلام اس نے کب آزاد کیا ہے حالتِ مرض الموت میں اس نے آزاد کیا ہے تاکہ یہ بھی سلس کے اندر آ جائے باقی زیادہ مال ہمارے لئے بچ جائے تو اس صورت کے اندر کہتے ہیں کہ وارثوں کے قول کی تصدیق کی جائے گی زید کے ذمہ بیانہ ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حالتِ صحت میں اس نے غلام آزاد کیا ہے تو اس کے ذمہ بیانہ ہے اور بیانہ تو اس کے پاس ہے نہیں تو پھر جو وارث ہیں ان پر قسم آ جائے گی تو ان کی تصدیق قسم کے ساتھ کی جائے گی زید کی تصدیق کس کے ساتھ کریں گے بیانہ کے ساتھ اور وارثوں کی تصدیق قسم کے ساتھ تو گویا قول وارثوں کا معتبر ہے زید کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کہتے ہیں فَإِنْ اَوْصَالِ زَيْدِنْ بِسُلُوسِ مَالِهِ اگر وسیعت کی کسی شخص نے زید کے لیے اپنے سلو سے مال کی وَتَّرَكَ عَبْدًا اور اس نے غلام چھوڑا فَدَّعَا زَيْدٌ عِدْقَهُ فِي سِحَتِهِ تو دعویٰ کیا زید نے اس غلام کی آزادی کا صحت کی حالت میں وَالْوَارِسُ فِي مَرَضِهِ اور وارث نے دعویٰ کیا اس کے مرض الموت میں اس کی آزادی کا صدق الوارث وارث کی تصدیق کی جائے گی وَحُرِمَ زَيْدٌ اور زید کو محروم کیا جائے گا إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ سُلُوسِهِ شَيْءٌ إِلَّا یہ کہ کچھ بچ جائے عَنْ سُلُوسِهِ اس کے سلوس میں سے شَيْءٌ کوئی چیز فَضَلَ يَفْضُلُ کا ایک معنی ہے زائد ہونا اور اس کا ایک معنی ہے بچ جانا یہاں اس کا ترجمہ کر لیں بچ جائے إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ سُلُوسِهِ شَيْءٌ مگر یہ کہ اس کے سلوس میں سے کچھ بچ جائے بھئی کس کی تصدیق کرنی ہے وارثوں کے لہذا غلام کو کس میں سے آزاد مانیں گے غلام کی آزادی کب مانیں گے مرض الموت میں تو اور اس کو کتنے میں نافذ کرتے ہیں سلوس مال تو لہذا سلوس مال میں سے غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر کچھ نہ بچا باقی سلوس میں سے تو زید محروم ہو جائے گا اور اگر کچھ مال ابھی بھی بچ گیا ہے سلوس میں سے تو پھر وہ زید کو دے دیں گے یہ معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے کہ وَحُرِمَ زَيْدُونَ اور زید محروم ہو جائے گا إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ سُلُوسِهِ شَيْءٌ مگر یہ کہ کچھ بچ جائے سلوس میں سے کوئی چیز یا زید بینا قائم کر دے اپنے دعوے پر پھر ہم زید کی تصدیق کر لیں گے یعنی وسیعت کی ایک شخص نے زید کیلئے اپنے سلوس مال کی وَآْتَقَ عَبْدًا اور اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا فَدَّعَ زَيْدُونَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فِي السِّحْتِ پس دعویٰ کر دیا زید نے کہ میت نے غلام کو آزاد کیا ہے صحت کی حالت میں لِأَلَّا يَكُونَ وَسِيَّتًا تَاكِ يَغْلَام وَسِيَّتًا نَبْنَي یہ سلوس کے اندر نہ آئے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے فَتَنْفُزُ وَسِيَّتُهُ مِنْ سُلوسِ الْمَالِ پس اس کی وسیعت نافذ ہو جائے گی سلوس مال میں یہ کون چاہتا ہے یہ ساری زید کی بات ہو رہی ہے کہ زید یہ چاہتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ وَسِيَّتًا تَاكِ يَغْلَام وَسِيَّتًا یہ اعتاق وَسِيَّتًا نَبْنَي اور جب یہ اعتاق وَسِيَّتًا نہیں بنے گا فَتَنْفُزُ وَسِيَّتُهُ مِنْ سُلوسِ الْمَالِ تو زید کی جو وسیعت ہے وہ سلوس مال میں ساری کے ساری نافذ ہو جائے گی بات سمجھ میں آرہی ہے وَقَالَ الْوَارِسُ اور وَارِسُ نے کہا اعتقہو فی مرضی ہی کہ اس شخص نے اس غلام کو آزاد کیا تھا اپنے مرض الموت میں وَالْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَسِيَّتِ بِسُلُسِ الْمَالِ اور وہ جو آزادی ہے مرض الموت میں وہ مقدم ہوتی ہے ایک ہے وسیعت بسلوس المال پر ادھر دیکھئے ایک ہے وسیعت بسلوس المال تیسرے حصے کی کسی کے لئے وسیعت کرنا اور ایک ہے اعتاق عبد یاد رکھو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اعتاق عبد مقدم ہوتا ہے اعتاق عبد لہٰذا پہلے غلام کے آزادی کو پورا کریں گے اگر اس سلوس کے اندر وہ پورا آزاد ہو جاتا ہے تو غلام کو آزاد کر دیں گے اور وسیعت بسلوس المال والے کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر غلام کو آزاد کرنے کے بعد بھی سلوس میں سے کچھ بچ گیا ہے تو پھر وہ وسیعت بسلوس المال والے کو وہ دے دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَالَ الْوَارِسُ عَتَقَهُ فِي مَرَضِهِ اور وارث نے کہا کہ اس شخص نے اس غلام کو اپنے مرض میں آزاد کیا تھا وَالْعِدْقُ فِي الْمَرَضِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّتِ بِسلوس المالی اور مرض کے اندر جو آزادی ہے وہ مقدم ہوتی ہے سلوس مال کی وسیعت پر فَالْقَوْلُ لِلْوَارِسِ تو قول کس کا معتبر وارث کا یعنی قسم کے ساتھ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ زَائِدٍ اس لیے کیونکہ وہ منکر ہے زید کے مستحق ہونے کا فَيُحْرَمُ زَائِدٌ تو زید کو محروم کیا جائے گا إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُلُسُ الْمَالِ زَائِدًا عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ مگر یہ کہ اگر وہ جو سلوس مال ہے وہ غلام کی قیمت سے زائد ہو اگر وہ سلوس مال جو ہے غلام کی قیمت سے زائد ہو فَتَنْفُضُ الْوَصِيَّتُ لِزَائِدٍ تو پھر وسیعت نافذ ہو جائے گی زید کے لیے فِي مَازَادَ السُلُسُ عَلَى القِيمَتِ وہ جو سلوس زائد ہے قیمت پر وہ سلوس جو غلام کی قیمت پر زائد ہے وہ کس کو دے دیں گے زید مثلا اس نے کہا تھا میرے مال کا سلوس مال زید کو دینا اور سلوس مثلا دس لاکھ بنتا ہے دس لاکھ بنتا ہے اور غلام ہے نو لاکھ کا تو پھر نو لاکھ کا غلام آزاد ہو جائے گا اور ایک لاکھ سلوس میں سے بچ گیا وہ کس کو دے دیں گے زید کو دے دیں گے یہ معنی ہے فَتَنْفُضُ الْوَصِيَّتُ لِزَائِدٍ فِي مَازَادَ السُلُسُ عَلَى الْقِيمَتِ کہ وسیعت نافذ کر دی جائے گی زائد کیلئے وہ جو سلوس زیادہ ہے قیمت پر سلوس کتنا ہے دس اور قیمت کتنی ہے غلام کی نو تو وہ سلوس جو قیمت پر زیادہ ہے وہ کتنا ہے ایک لاکھ نا پھر سنو سلوس کتنا نکلتا ہے کل دس لاکھ اور غلام کتنے کا ہے نو لاکھ تو وہ جو سلوس قیمت پر زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے ایک لاکھ یہ زیادہ کو دے دیں گے معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے فِي مَازَادَ السُلُسُ عَلَى الْقِيمَتِ وہ جو سلوس زیادہ ہے قیمت پر وہ زیادہ کو اس میں زیادہ کیلئے وسیعت نافذ کر دیں گے اَوْ يُبَرْهِنَ زَيْدٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعِتْكَ كَانَ فِي السَّحَتِ یا بَيِّنَا قائم کر دے زیادہ اس بات پر کے آزادی جو تھی وہ صحت کی حالت میں ہوئی تھی فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ تو اس کی بیینہ قبول کی جائے گی لِأَنَّهُ خَسْمٌ فِي اس باتِ ذَلِكَ اس لئے کیونکہ وہ فریق مخالف ہے اس کو ثابت کرنے میں وہ کیا ہے وہ مدعی ہے نا تو وہ مدعی ہے فریق مخالف ہے اور مدعی ہے اور مدعی کے لئے کیا چاہیے بیینہ بیینہ ہوگی تو اس کے ذریعے وہ اپنے دعوے کو ثابت کر دے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہے لِأَنَّهُ خَسْمٌ فِي اس باتِ ذَلِكَ اس لئے کیونکہ وہ خسم ہے یعنی فریق مخالف ہے یعنی دعویٰ کرنے والا ہے یعنی وہ آزادی کو صحت کے اندر ثابت کرنے کا مدعی ہے مدعی ہے لِيُسْ بِتَ لَهُ الْوَسِيَّةَ بِسْسُلُسِ تاکہ وہ ثابت کرے اپنے لئے وسیعت بسلس کو ترجمہ سن لیں لِيُسْ بِتَ لَهُ الْوَسِيَّةَ بِسْسُلُسِ تاکہ وہ ثابت کرے لَهُ اپنے لئے الْوَسِيَّةَ بِسْسُلُسِ کس کو ثابت کرے وسیعت بسلس کو بھئے وہ مدعی ہے تو اس کے لئے بیانا چاہیے کیونکہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے سلس لینا چاہتا ہے تو سلس لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے بیانا چاہیے بیانا کے ذریعے وہ ثابت کرے گا وہ ثابت کرے گا اپنے لئے وسیعت بھی سلس کو کہ میرے لئے یہ سلس کی وسیعت میرے لئے ہے یہ ساری مجھے ملنی چاہیے غلام کا اس میں کوئی حسان نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لئنہو خسم فی اس بات ذالکہ اس لئے کیونکہ وہ خسم ہے اس دعوے کے ثابت کرنے میں تو لیوس بطلہو الوسیت بس سلوسی تاکہ وہ اپنے لئے سلوس کی وسیت کو ثابت کر سکے فَإِنِ دَعَا رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَعَبْدُهُ اِعْتَاقَهُ فِي سِحْتِهِ وَصَدَّقَهُمَا وَارِسُهُ سَعَلْ عَبْدُ فِي قِيمَتِهِ سورت مسئلہ یہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے ترکے میں صرف ایک غلام چھوڑا اور اس کا کوئی مال نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی صرف ایک غلام اس نے ترکے کے طور پر چھوڑا ہے اور اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے غلام نے دعویٰ کر دیا کہ اس مرنے والے نے مجھے صحت کی حالت میں آزاد کیا تھا کس حالت میں؟ صحت کی حالت میں آزاد کیا تھا اور ایک شخص آیا اس نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ مرنے والے پر میرا ایک ہزار درہم دین ہے تو دعویٰ کرنے والے دو افراد ہو گئے ایک شخص نے آ کر دین کا دعویٰ کیا ہے ایک ہزار درہم دین تھا میرا مرنے والے پر اور جبکہ غلام نے وہ جو ایک ہی غلام اس نے جو چھوڑا ہے ترکے کے طور پر اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس مرنے والے نے مجھے صحت کی حالت میں آزاد کیا تھا اور وارث نے دونوں کی تصدیق کر دی دین والے کی بھی تصدیق کر دی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مرنے والے پر آپ کا ایک ہزار درہم قرض تھا اور اس غلام کی بھی تصدیق کر دی کہ میرے والد نے آپ کو صحت کی حالت میں آزاد کیا تھا تو یاد رکھئے اس صورت میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے تو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلام مفت میں آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس شخص پر دین بھی ہے لہٰذا یہ غلام آزاد تو ہو جائے گا لیکن جا کر پیسے کمائے گا اور اپنی قیمت لا کر دے گا اپنی قیمت کے بقدر کوشش کرے گا اور پیسے کما کر لا کر دے گا اور اس کے ذریعے پھر اس دین کی ادائیگی کی جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو ہے مفت میں آزاد ہو گیا اس پر کوئی سعی وغیرہ لازم نہیں ہے کہ جائے اور جا کر پیسے کما کر لا کر دے گا پھر صورت سمجھ لو کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے مرنے کے بعد ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ اس شخص پر میرا ایک ہزار درہم دین تھا اور اس شخص کے غلام جو ایک ہی غلام تھا ترکے میں اس غلام نے دعویٰ کیا کہ اس مرنے والے نے مجھے صحت کی حالت میں آزاد کیا تھا اور وارث نے دونوں کی اکٹھی تصدیق کر دی کہ آپ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں یہ قید یاد رکھنا وارث نے دونوں کی تصدیق اکٹھی کی ہے کہ آپ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں غلام کو بھی کہا اور اس قرصخا کو بھی کہہ دیا تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلام مفت میں آزاد نہیں ہوگا جائے گا سعی کرے گا اور پیسے کما کر لا کر دے گا اور اس کے ذریعے دین کی ادائیگی کی جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ غلام مفت میں آزاد ہو جائے گا اس کو اپنی قیمت کے اندر سعی نہیں کرنا پڑے گی فرق سمجھ میں آیا اب یہ دیکھئے آپ پہلے پڑ چکے ہیں کہ ایک شخص جب کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اگر وہ صحت کی حالت میں غلام کو آزاد کرے تو پھر اس صورت میں غلام پر سعی نہیں ہوتی وہ کل مال میں سے اس کی آزادی شمار ہوتی ہے یعنی کل مال میں سے وہ ویسے ہی آزاد ہو جائے گا اس پر کوئی سعی وغیرہ نہیں لیکن جب کوئی شخص مرض الموت میں ہوتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ وارثوں کا حق بھی وابستہ ہو جاتا ہے اور لہٰذا اس اعتاق کا حکم وسیعت والا ہو جاتا ہے یہ جو اعتاق ہوا ہے اس کا حکم وسیعت اور وسیعت سلو سے مال میں نافذ ہوتی ہے لہذا سلو سے مال کے بقدر غلام کا حصہ آزاد ہو جائے گا اور باقی کے اندر وہ سعی کرے گا اور پیسے کما کر لا کر دے گا اور پھر پورا آزاد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر دیکھو یہ غلام دعویٰ کر رہا ہے وہ کس حالت میں وہ صحت کی حالت میں اعتاق کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مرنے والے نے مجھے صحت کی حالت میں آزاد کیا تھا تاکہ مجھے سعی نہ کرنا پڑے میں مفت میں آزاد ہو جاؤں کوئی مجھے مزدوری محنت کر کے پیسے کما کر لا کر نہ دینے پڑے تو صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اس پر کوئی سعی وغیرہ نہیں اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اس کو سعی کرنا پڑے گی اور اپنی قیمت لا کر دے گا قیمت لا کر اور اس کے ذریعے پھر دین کی ادائی کی ہوگی دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِنِ دَعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ اگر دعویٰ کر دیئے کسی شخص نے دین کا مرنے والے پر وَعَبْدُهُ اور دعویٰ کر دیا مرنے والے کے غلام نے اعتاقہو اس مرنے والے کے آزاد کرنے کا مرنے والے کا اس کو آزاد کرنے کا دعویٰ کر دیا فِي سِحَتِهِ کس حالت میں اس کی صحت کی حالت میں کہ اس نے مجھے آزاد کیا تھا وَصَدَّقَهُمَا وَارِسُهُ اور وارث نے ان دونوں کی تصدیق کر دی مرنے والے کے وارث نے ان دونوں کی تصدیق کر دی تو سَعَلْ عَبْدُ فِي قِيمَتِهِ تو غلام سعی کرے گا اپنی قیمت کے اندار یعنی محنت مزدوری کرے گا اور اپنی قیمت کے بقدر پیسے لا کر دے گا اور پھر آزاد ہو جائے گا حَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَعْتِقُ کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا وَلَا يَصْعَفِ شَيْئِن اور کوشش نہیں کرے گا کسی بھی چیز میں یعنی مزدوری وغیرہ ذرہ بھی نہیں کرے گا کوئی پیسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں مفت میں آزاد ہو جائے گا صاحبین کیا فرماتے ہیں مفت میں آزاد ہو جائے گا اب دلیل آگے آ رہی ہے لِأَنَّ دَيْنَ وَالْعِتْقَ فِي الصِّحَةِ زَهَرًا مَعًا بِسْتَصْدِقِ الْوَارِسِ فِي کَلَامِ وَاحِدٍ اس لیے کیونکہ دین اور عِتَق عِتَق فِي الصِّحَةِ عِتَق فِي الصِّحَةِ عِتَق کے ساتھ یہ صحت والی قید یاد رکھنا اس لیے کیونکہ دین اور عِتَق فِي الصِّحَةِ جو ہیں یہ زَهَرًا مَعًا یہ دونوں اکٹھے ظاہر ہوئے ہیں بِتَصْدِقِ الْوَارِسِ وَارِسْ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے فِي کَلَامِ وَاحِدٍ ایک ہی کَلَامِ فَصَارَكَ أَنَّهُمَا وَقَعَامَعًا تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ یہ دونوں اکٹھے واقعے ہوئے ہیں یہ دونوں اکٹھے واقعے ہوئے ہیں بھئی بھئی دیکھو صاحبین فرماتے ہیں کہ وارث نے دونوں کے دعوے کی تصدیق ایک ہی کلام سے کی ہے ایک ہی وقت میں کہا تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو دونوں کی تصدیق کر دی تو دونوں کا ظہور ہوا دین کا بھی اور اعتاق کا بھی غلام کی آزادی کا ظہور بھی ہوا بھئی دین ویسے تو نہیں آتا نا دین کے لئے کوئی بیانہ چاہیے نا بیانہ چاہیے لیکن یہاں وارث جو ترقے کا مالک ہے وہ کیا کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے وہ تصدیق کر رہا ہے وہ تصدیق کر رہا ہے گویا دوسرے لفظوں میں وہ اقرار کر رہا ہے اور اقرار کی وجہ سے اب دین کیا ہو جائے گا لازم اور کیا اقرار سے پہلے یہ دین لازم تھا نہیں اس سے پہلے تو یہ ثابت ہی نہیں تھا اسی طرح یہ جو غلام کا اعتاق فی الصحت کا دعوی ہے کہ صحت کی حالت میں مجھے آزاد کیا تھا تو غلام کا یہ اعتاق فی الصحت کا دعوی کیا یہ پہلے ثابت تھا نہیں اس کے پاس بھی کوئی بیانہ نہیں یہ وارث نے تصدیق کی ہے تو اعتاق فی السحط بھی کیا ہو گیا ظاہر ہو گیا تو وارث کے اقرار کر لینے سے وارث کے تصدیق کر لینے سے دونوں چیزیں ظاہر ہوئیں اس سے پہلے تو دونوں ظاہر ہی نہیں تھی ثابت ہی نہیں تھی صاحبین کی دلیل چل رہی ہے صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ دونوں کا ظہور اکٹھا یا یوں کہیں دونوں کا ثبوت اکٹھا ہوا ہے جب دونوں کا ثبوت اکٹھا ہوا تو یوں سمجھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں تھیں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں تھیں اور جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو اعتاق یہ کس حالت میں ہوا صحت کے حالت میں اور یہ مسلمہ ذابطہ ہے صحت کے حالت میں جب اعتاق کیا جاتا ہے تو غلام پر سعیب لازم نہیں ہوتی غلام کے ذمہ سعیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ پیسے کما کر لا کر دے تو صاحبین فرماتے ہیں غلام مفت میں آزاد ہو جائے گا غلام کیا ہو جائے گا مفت میں آزاد ہو جائے گا ہاں جو دین ہے یاد رکھو دین کے جب کوئی شخص اقرار کر لیتا ہے تو دین اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے چاہے صحت میں دین کا اقرار کرے چاہے مرض الموت میں دین کا اقرار ایک شخص ہے حالت صحت میں اقرار کرتا ہے کہ میں نے ذہت کا دس لاکھ روپیہ دینا ہے وہ اس پر لازم ہو گیا اب اس کو دینا پڑے گا اور اگر وہ نہیں دیتا تو پھر اس کے مرنے کے بعد ترکے میں سے وصول کریں گے چاہے سارا ہی ترکہ کیوں نہ ختم ہو جائے اسی طرح مرض الموت میں بھی اگر کوئی دین کا اقرار کر لے تو وہ دین لازم ہو جائے گا اور اس کی آدائیگی وسیعت اور وارثوں پر مقدم ہے وسیعت سے بھی مقدم اور وارثوں کے حق سے بھی مقدم چاہے اس میں سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے سارا ترکہ ہی کیوں نہ ختم ہو جائے اور یہ ذابطہ ہے کہ جب ایک شخص مدیون ہو اس پر قرضہ ہو قرضہ ہو تو وہ اپنے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا مرض الموت اپنے غلام کو مفت میں آزاد کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ کیا ہے مدیون ہے مقروض ہے اس پر قرضہ ہے بھئی قرضہ نہ ہوتا اور صرف ایک غلام ہوتا تو سلس کے اندر ہم نافذ کر دیتے لیکن یہاں تو وہ پہلے سے مقروض ہے جب پہلے سے مقروض ہے تو پھر لہذا غلام کو مفت آزاد نہیں کر سکتا لیکن یہ وہ صورت ہے جب وہ پہلے سے مقروض ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے لیکن صاحبین فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو دین اور یہ جو اعتاق کا ظہور ہوا یہ اکٹھا ہوا وارث کی تصدیق کی وجہ سے جس وقت وارث نے کہا کہ آپ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ دونوں کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ تصدیق کرتے ہی دونوں کا ظہور ہوا گویا دین اور اعتاق فی صحت کا ظہور اکٹھا ہوا ہے اگر دین مقدم ہوتا پھر تو اعتاق جو ہے نہیں ہو سکتا تھا ہم کیا سمجھتے یہ اعتاق ہے مرض الموت میں کس میں مرض الموت میں ہم سمجھتے کیونکہ ایک شخص مقروض ہے اور اب اس کا غلام دعویٰ کر رہا ہے اپنی آزادی کا تو لہٰذا یہ مفت نہیں ہو سکتی یہ آزادی اس کو سعی کرنا پڑے گی لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں دونوں کا ظہور اکٹھا ہوا یعنی دونوں کا ثبوت اکٹھا ہوا ہے معلوم ہوا جس وقت دین کا ظہور ہوا اسی لمحے کے اندر اعتاق کا بھی ظہور ہوا اگر دین پہلے ہوتا تو پھر اعتاق مفت نہ ہوتا لیکن یہ تو دونوں اکٹھے ثابت ہو رہے ہیں اکٹھے ظاہر ہو رہے ہیں تو گویا دونوں اکٹھے ہوئے گویا ایک ایسا شخص اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے جو پہلے مدیون نہیں ابھی ساتھ ساتھ مدیون بن رہے ہیں ادھر غلام آزاد کر رہا ہے اور ساتھ ہی کیا بن رہا ہے مدیون بھی بن رہا ہے ہاں اگر پہلے سے مدیون ہوتا پھر اس اعتاق کی نسبت ہم صحت کی طرف کر ہی نہیں سکتے تھے بلکہ پھر ہم کس میں قرار دیتے مرض میں اور مرض میں مدیون شخص مرض میں غلام کو آزاد کرے تو اس پر کیا لازم ہو جاتی ہے صحیح لازم ہو جاتی ہے لیکن یہاں دونوں کو اکٹھا سمجھیں گے گویا ایک غیر مدیون شخص اور صحت کی حالت میں تو مدیون بھی ہو مدیون بھی ہو وہ بھی اپنے غور غلام کو آزاد کر سکتا ہے بغیر چاہے وہ مدیون ہی کیوں نہ ہو بغیر صعی کے ہی اس کا غلام آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آئے نرخل نہیں سمجھ میں آئے پھر سمجھیں دیکھو غلام کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اعتاق فی صحت کا اور اعتاق فی صحت اگر وہ شخص مقروض ہوتا کیا ہوتا تو پھر اس اعتاق کی نسبت صحت کی طرف ہم کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ مانع آ گیا کیونکہ مرنے کے بعد دعویٰ کر رہا ہے وارث مان رہا ہے اقرار کر رہا ہے لیکن ماننے کے باوجود صحت کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ شخص مدیون ہے ایک مانع موجود ہے لہٰذا اس غلامی کو کس کی طرف نسبت کرنا پڑے گی مرض الموت میں کیونکہ اگر صحت کی طرف نسبت کرتے ہیں تو وہ غلام مفت کا ازاد ہو جائے گا اور وہ شخص کا دین ہے بھئی دین اب کہاں سے ادا کریں گے وہ تو ترکہ ختم ہو گیا وہی غلام ہی تو ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں تو اس کا تو دین چلا جائے گا بھئی ڈوب جائے گا لہٰذا یہاں ایک مانع آ گیا تو لہٰذا اعتاق فی صحت کا دعویٰ جو کر رہا ہے وہ صحت میں قبول ہی نہیں کیا جا سکتا وگر وہ شخص کیا ہو مدیون ہو کیا ہو اگر وہ شخص مدیون ہوتا تو پھر اعتاق کی نسبت صحت کی طرف کر ہی نہیں سکتے تھے ہمیں کس کی طرف کرنا پڑتی مرض کی طرف وارش تصدیق کر رہا ہے مان تو ہم لیتے وارش نے تصدیق کر دی مان تو ہم لیتے کہ مرنے والے نے کیا کیا ہے آزاد کیا ہے لیکن صحت کی طرف نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ صحت کی طرف نسبت کرتے ہیں تو غلام مفت میں آزاد ہوتا ہے حالانکہ ایک مانع موجود ہے اور وہ کیا وہ قرضہ ہے اسی غلام سے ہم نے وہ قرضہ ادا کرنا ہے تو اگر وہ مدیون ہوتا لیکن صاحبین فرماتے ہیں یہاں دونوں کا ظہور اکٹھا ہوا ہے دونوں کا جب اس نے تصدیق کی اسی لمحے میں دین کا بھی ثبوت ہوا اور اسی لمحے میں اعتاق کا بھی ثبوت ہوا تو دونوں کا ثبوت کیا ہوا اکٹھا اور اب مدیون ہے وہ شخص جب اعتاق کر رہا ہے نہیں جب مدیون نہیں ہے تو اب اعتاق کی نسبت صحت کی طرف کرنا صحیح ہوئی تو ملہوہ اعتاق بھی کس میں ہوا صحت میں اور دین بھی کب ہے صحت میں اور جب اعتاق صحت میں ہو تو غلام پر سعی نہیں ہوتی ملہوہ اس شخص کا دین ڈوب گیا اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا کیونکہ ترکہ تھا ہی ایک غلام وہ آزاد ہو گیا صاحبین کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی ہاں اگر اگر وہ تصدیق کی کٹھی نہ کرتا تصدیق کی کٹھی نہ کرتا تقدیم و تاخیر کے ساتھ تصدیق کرتا مثلا دین کی اگر پہلے تصدیق کر لیتا تو پھر اعتاق کے نسبت صحت کی طرف نہیں کر سکتے تھے کیوں کیونکہ وارش نے پہلے کس کی تصدیق کر دیا ہے دین کی دین کی تصدیق کر لیا ہے معلومہ مرنے والے پر کیا تھا قرضہ تھا آپ غلام کے دعوے کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ مرنے والے نے تمہیں کب آزاد کیا تھا صحت میں لیکن صحت کی تصدیق کو کری نہیں سکتا ہمیں کس حال میں اس کو ماننا پڑے گا مرض کے حالت میں اعتاق کو ماننا پڑے گا ٹھیک ہے وارش نے تصدیق کر لی اعتاق کو ہم مان لیں گے لیکن یہ اعتاق فی صحت نہیں مانیں گے بلکہ فی مرزل فی مرزل موت ہم مانیں گے بات سمجھ میں آگئی اور اس صورت میں پھر غلام کو سائی کرنا پڑے گی غلام کو بھی آزادی مل جائے گی اور دین والے کو دین کی بھی ادائیگی ہو جائے گی غلام جا کر سائی کرے گا پیسے کما کر لا کر دے گا اور دین والے کو ادا کر دے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر اعتاق مقدم ہوتا پھر اگر وہ آ کر اعتاق کا دعویٰ کر دیتا غلام کہ جی میرے آپ کے والی صاحب نے مجھے صحت کی حالت میں آزاد کیا تھا اور وارث نے تصدیق کر دی اس کے بعد دین والا ہے اور اس نے آ کر کہا کہ مرنے والے پر میرا ایک ہزار درہم دین تھا تو یاد رکھو اعتاق کی وہ پہلے تصدیق کر چکا ہے وہ اعتاق نافذ ہو گیا اور ایک ہی تو غلام تھا وہ آزاد ہو چکا ہے لہٰذا اب لہٰذا اب دین ہاں اب دین کی تصدیق دین دین کا مالی کوئی نہیں ہے لہٰذا اب دین ڈوب گیا ختم ہو گیا صورت سمجھ میں آ گئی تو صاحبین کیا فرماتے ہیں اگر اعتاق مقدم ہوتا تو دین کا کوئی اعتبار نہ ہوتا اور اگر دین مقدم ہوتا تو اعتاق کس حالت میں ماننا پڑتا مرض کی حالت میں ہمیں ماننا پڑتا لیکن یہاں وارث نے دونوں کی اکٹھی تصدیق کی ہے تو دونوں اکٹھے ثابت ہوئے جب اکٹھے ثابت ہوئے معلوم ہوا اعتاق کس حالت میں ثابت ہوا جب اس شخص پر کوئی بھی دین نہیں جب کوئی بھی دین نہیں تو اس اعتاق کو صحت کی حالت میں فرض کرنے میں کوئی ماننے نہیں لہٰذا ہم اس اعتاق کو صحت کی حالت میں مان لیں گے اور اسی وقت دین بھی آیا تو لہٰذا وہ اعتاق کیا ہوگا وہ اعتاق جو ہے بغیر سعی کے ہو جائے گا مفت میں پورا غلام آزاد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے کتاب پر آگے امام صاحب کی بھی دلیل آ رہی ہے کہتے ہیں فَإِنِ دَعَا رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ اگر دعویٰ کیا کسی آدمی نے دین کا مرنے والے پر وَعَبْدُهُ اعتاقَهُ فِي صحتِهِ اور اس کے غلام نے اس کے آزاد کرنے کا دعویٰ کیا فِي صحتِهِ اس کی صحت کی حالت میں وَصَدَّقَهُمَا وَارِسُهُ اور ان دونوں کی تصدیق کر دی اس کے وارث انہیں سَعَلْ عَبْدُ فِي قیمتِهِ تو غلام سعی کرے گا اپنی قیمت میں حَادَ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَتَ رَحِمَهُ اللَّهُ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَعْتِقُ وَلَا يَصْعَ فِي شَئِن کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور کسی بھی چیز میں سعی نہیں کرے گا لِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْعِتْقَ فِي الصَّحَةِ ظَهَرَا مَاعًا اس لیے کیونکہ دین اور آزادی فِي الصَّحَةِ جو ہے یہ اکٹھے ظاہر ہوئے ہیں بِتصدیق الوارث فِي کلام واحد بوجہ وارث کے تصدیق کرنے کے ایک ہی کلام سے ایک ہی کلام سے جب تصدیق کی تو دونوں کا ظہور اکٹھا ہوا اگر تقدیم و تاخیر ہوتی تو جو مقدم ہوتا وہ ثابت ہو جاتا جو مؤخر ہوتا وہ تو یا تو ثابت ہی اگر وہ دین ہوتا وہ ثابت ہی نہ ہوتا اور اگر وہ اعتاق ہوتا تو وہ صعی کے ساتھ ثابت ہوتا بات سمجھ میں آگئی فَصَارَكَ اَنَّهُمَا وَقَعَ مَعَنْتُ یہ ایسے ہی ہو گیا گویا دونوں اکٹھے واقعے ہوئے ہیں وَلْعِدْقُ فِي الصَّحَتِ لَا يُجِبُ السِّعَایَتَ اور صحت کی حالت میں آزادی جو ہے یہ صعیہ کو واجب نہیں کرتی صعیہ وہی غلام صعیہ کرے گا پیسے کما کر لا کر دے گا تو کہتے ہیں صحت کی حالت میں آزادی یہ صعیہ کو واجب نہیں کرتا اس کی وجہ سے غلام پر صعیہ واجب نہیں ہوتی کہ وہ جائے اور جا کر اپنی قیمت کے برابر پیسے لے کر آئے تو غلام صحت میں آزاد ہوا لہٰذا وہ مفت میں آزاد ہو گیا اور تو کوئی ترقہ ہی نہیں تھا لہٰذا وہ دین اس کا ڈوب گیا بات سمجھ ہاں اور اگر اور مال ہو پھر وہ سلوس کا حساب لگایا جائے گا بات سمجھ میں آگئی ہاں لیکن یہاں بات چل رہی ہے کہ صرف وہی غلام ہے لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الائقرار بدین اقوا اقرار بدین زیادہ قوی ہے لئنہو فی المرض یعتبر من کل المال اس لئے کیونکہ اقرار بدین جو ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے سارے مال میں سے اقرار بدین مرض الموت میں بھی ہو تو اس کا اعتبار سارے مال میں سے کیا جاتا ہے چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے وہ دین ادا کیا جائے گا اور اقرار بالعطق جو ہے مرض کی حالت میں یعنی مرض الموت میں یعتبر من السلسی اس کا اعتبار سلس میں سے ہوتا ہے امام صاحب بھئی صاحبین نے تو کیا فرمایا دونوں کا ظہور اکٹھا ہوا گویا دونوں اکٹھے ہوئے اور جب اکٹھے ہوئے تو گویا غلام صحت کی حالت میں آزاد ہوا اور جب صحت کی حالت میں آزاد ہوا ہے تو غلام پر کوئی سعی واجب نہیں کیونکہ صحت کی حالت میں جب غلام آزاد کیا جائے تو وہ پورے مال میں سے شمار ہوتا ہے اور اس غلام پر سعی لازم نہیں ہوتی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ غلام سعی کرے گا اور اپنی پوری قیمت لا کر کما کر دے گا اور اس کے ذریعے اس دین کی ادائیگی کی جائے گی امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھئے ایک ہے اقرار بالدین اور ایک ہے ایک ہے اقرار بالدین اور ایک ہے اقرار بالعد یاد رکھئے اقرار بالدین امام صاحب فرماتے ہیں یہ قوی ہے اقرار بالعدق کے مقابلے میں صحت کی حالت میں تو ٹھیک ہے اقرار بالدین بھی کرے گا تو سارا دین اس پر لازم ہو جائے گا صحت کی حالت میں اقرار بالعدق بھی کرے گا تو غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن مرض الموت میں دیکھا جائے وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ اقرار بھی دین قوی ہے اور اقرار بالعدق جو ہے وہ ضعیف ہے اس لیے کیونکہ مرض الموت کے اندر اگر کوئی شخص دین کا اقرار کر لے تو پھر وہ سارے مال میں سے معتبر ہوتا ہے سلس میں نہیں بلکہ سارے مال میں سے چاہے اس دین کی ادائیگی میں سارا مال ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے وہ دین ادا کیا جائے گا کونسا دین جو مرض میں جس کا اقرار کر لے وہ بھی صحت والے میں تو چاہے سارا مال ختم ہو جائے وہ تو ہے ہی مرض الموت کے اندر جس دین کا اقرار کر لے وہ بھی کیا ہے وسیعت اور وارثوں کے حق پر مقدم ہے تو وہ بھی سارا مال ہی چاہے اس کے اندر کیوں نہ ختم ہو جائے تو اقرار بھی دین فی المرض جو ہے وہ پورے مال میں سے معتبر ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے چاہے پورا ترکہ ہی اس کے اندر ختم کیوں نہ ہو جائے لیکن اقرار بالعدق فی المرض الموت جو ہوتا ہے وہ صرف سلو سے مال میں سے معتبر ہوتا ہے مرض الموت کے اندر ہے ایک شخص اگر اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہے یا میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا تو یاد رکھیں یہ وسیعت کے درجے میں ہے اور وسیعت کتنے مال میں نافذ ہوتی ہے سلو سے مال کے اندر تو سلو سے مال میں تو اقرار بالعدق فی المرض وہ کل مال میں معتبر ہے اور اقرار بالعدق فی المرض جو ہے یہ سلو سے مال میں معتبر ہے معلوم ہوا اقرار بالدین قوی ہے کہ وہ کل مال میں معتبر ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں اگرچہ وارث نے دونوں چیزوں کی اکٹھی تصدیق کی ہے لیکن ان میں سے اقرار بالدین قوی ہے اور اقرار بالعدق ضعیف ہے توجہ ہے اقرار بالعدق کیا ہے اقرار بالدین کیا ہے قوی ہے اور اقرار بالعدق کیا ہے ضعیف ہے جب یہ قوی ہے تو قوی ثابت ہو جاتا ہے اور ضعیف کو وہ باطل کر دیتا ہے ضعیف کو کیا کر دیتا ہے باطل کر دیتا ہے لہٰذا یہ تو تقاضہ کر رہا تھا کہ اقرار بھی دین ثابت ہو جائے دین ثابت ہو جائے اور اعتاق بالکل ہی باطل ہو جائے لیکن اعتاق ایک دفعہ جب نافذ ہو جائے پھر اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا سورتاں تو اعتاق کو باطل نہیں کیا جا سکتا تھا ہاں ہم نے معنوی طور پر اس کو باطل کر دیا اور معنوی طور پر باطل یہ کیا کہ یہ غلام جائے گا اور اپنی پوری قیمت کے بقدر کمائی لا کر دے گا اور پھر آزاد ہو جائے گا پوری قیمت لا کر کمائی لا کر دے گا سورت سمجھ میں آگئی امام صاحب کیا فرماتے ہیں اقرار بھی دین قوی ہے کس کے مقابلے میں اقرار بالعدد کے مقابلے میں تو قوی جو ہے وہ ضعیف کو دفعہ کر دیتا ہے اس کو باطل کر دیتا ہے لہٰذا اس کا تقاضہ کیا تھا کہ دین ثابت ہو جائے اور اعتاق باطل ہو جائے لیکن اعتاق ایک دفعہ ہو چکا تو اس کی تصدیق وارث نے کر دی ہے تو اعتاق کو فسخ نہیں کیا جا سکتا جب اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے سورتاً تو اس کو باقی رکھا لیکن معنوی طور پر ہم نے اس کو باطل کر دیا سورتاً کیا باقی رکھا کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور معنوی طور پر ہم نے اس کو باطل کیا بائی لحاظ کہ وہ جا کر پورے پیسے کما کر لا کر دے گا اپنی قیمت کے بقدر اور نیز امام صاحب فرماتے ہیں کہ اقرار بی دین قوی ہے اور اقرار بی العدق ضعیف ہے تو وہ قوی ہے وہ ثابت ہوا اور وہ شخص کیا بن گیا مدیون اور اس کے بعد اعتاق فی صحت آیا لیکن یہاں ایک مانع موجود ہے اور وہ کیا کہ وہ شخص کیا ہے مدیون ہے اور جب کوئی شخص مدیون ہو تو پھر وہاں پر اعتاق کے نسبت صحت کی طرف نہیں کی جا سکتی لہذا اس کی نسبت کس کی طرف کرنا پڑے گی مرض الموت کی طرف کرنا پڑے گی اگر یہ دین نہ ہوتا تو ہم اس کی نسبت صحت کی طرف کر دیتے بات سمجھ میں آگئی تو امام صاحب کی یہ دلیل ہے کہ اقرار بی دین قوی ہے تو وہ ایک مانع موجود ہے لہذا اعتاق کے نسبت صحت کی طرف اب نہیں کی جا سکتی جب صحت کی طرف نہیں تو غلام کو اب کیا کرنا پڑے گی سعی کرنا پڑے گی وہ دین ثابت ہے تو اب یہ غلام جو ہے جائے گا پیسے کما کر لا کر دے گا اور اس کے ذریعے دین کی ادائی کی جائے گی مسئلہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح دیکھئے بھئی لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اقرار بی دین اقوی کہ اقرار بی دین جو ہے وہ زیادہ قوی ہے لئنہو فی المرضی یعتبر من کل المالی اس لئے کیونکہ اقرار بی دین جو ہے مرض الموت میں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے سارے مال میں سے ولی قرار بالعدق فی المرضی یعتبر من السلسی اور اقرار بالعدق جو ہے مرض الموت میں یہ اعتبار کیا جاتا ہے سلسے مال میں سے فیجب ان یبطل العتق یا تو یوں پڑھ لیں پس واجب ہوا کہ یہ عتق کو کیا کر دے گا باطل کر دے گا ان یبطل العتق یہ اقرار بی دین کیا کر دے گا عتق کو باطل کر دے گا یا اس کو یوں پڑھ لیں فیجب ان یبطل العتق پس واجب ہوا کہ عتق جو ہے پس ثابت ہوا پس ثابت ہوا کہ عتق جو ہے وہ باطل ہو جائے گا فیجیبو کس معنی میں کر لیں یہ ثبت پس ثابت ہوا کہ عیتق جو ہے وہ باطل ہو جائے گا لیکن نہو لا يحتمل البتلانا لیکن عیتق تو ایک دفعہ جب آ جائے وہ تو پھر بتلان کا احتمال نہیں رکھتا پھر تو اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا تو فیبتلو معنن تو معنوی طور پر عیتق باطل ہو جائے گا بیجابی السعایہ کس طرح بین سورت کے سعایہ واجب کر دی جائے گی غلام پر سعایہ کے وجہ محنت مزدوری کرے اور اپنی قیمت کے بقدر پیسے لا کر دے اور اس کے ذریعے پھر دین کی ادائیگی ہوگی یا یوں کہو کہ وہ غلام جو ہے وہ غلام جو ہے دائن کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر وہ غلام جا کر پوری اپنی قیمت وہ جا کر محنت مزدوری کرے گا اور پیسے لا کر دائن ان کو دے گا اور پھر آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام پھر سن لیں بھئی سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے مرنے کے بعد ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ اس شخص پر میرا ایک ہزار درہم دین ہے دوسری طرف اس شخص نے اس شخص نے ترکے میں صرف ایک غلام چھوڑا ہے اور کوئی مال نہیں چھوڑا اس غلام نے دعویٰ کر دیا کہ اس مرنے والے نے مجھے صحت کی حالت میں آزاد کیا تھا اور وارث نے دونوں کی اکٹھی تصدیق کر دی ایک ہی کلام کے ساتھ تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلام مفت میں آزاد نہیں ہوگا یہ جائے گا اور جا کر پیسے کما کر لائے گا اپنی قیمت کے بقدر اور اس کے ذریعے دین کی ادائیگی ہوگی اور یہ آزاد ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو ہے مفت میں آزاد ہو گیا اس کو اپنی قیمت کے بقدر سعین نہیں کرنا پڑے گی صاحبین کی دلیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وارث نے دونوں کی تصدیق ایک ہی کلام سے کی ہے اگر وہ دونوں میں سے ایک کی تصدیق کو مقدم کر دیتا اور ایک کی تصدیق کو مؤخر تو جو مقدم ہوتا وہ ثابت ہو جاتا اور مؤخر مثلاً اگر دین مقدم ہوتا تو دین ثابت ہو جاتا اور اعتاق جو ہے وہ پھر اعتاق اس نے کس چیز کا دعویٰ کیا اعتاق کا یا اعتاق فی السہت کا اس نے اعتاق فی السہت کا دعویٰ کیا ہے تو اگر اس وارث جو ہے پہلے دین کا اقرار دین کا اقرار کر لیتا دین کی تصدیق کر لیتا اور اس کے بعد اعتاق فی السہت کی تصدیق کرتا تو پھر یہ اعتاق فی السہت نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مانع موجود ہے دین بھئی اقرار فی السحیت تو تقاضی کرتا ہے غلام مفت میں آزاد ہو جائے حالانکہ مرنے والا مدیون ہے مدیون ہے اور مدیون جو ہے وہ اپنے غلام کو مفت میں آزاد نہیں کر سکتا تو لہٰذا اس اعتاق کے نسبت کس کی طرف کرنا پڑے گی مرس کی طرف کرنا پڑے گی لہٰذا اس کو سعی کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئے اور اگر وارث پہلے اعتاق فی السحیت کی تصدیق کر دیتے تو پھر اس صورت میں اعتاق فی السحیت ثابت ہو جاتا اور وہ تو غلام کے علاوہ اور تو کوئی مال تھا ہی نہیں وہ تو مال ختم ہو گیا اب آ کر وہ دین کا دعویٰ بھی کرتا تو اب تو کوئی مال بچا ہی نہیں تو اس کا دین کا دعویٰ کیا ہوتا دین کا دعویٰ ویسے ہی ہوتا کوئی مال وغیرہ اس کو نہ ملتا بات سمجھ میں آگئے لیکن یہاں پر وارث نے دونوں کی اکٹھی تصدیق کی ہے جب اکٹھی تصدیق کی ہے تو دین اور اعتاق فی السحیت دونوں کا ظہور اکٹھا ہوا معلوم ہے جس وقت اعتاق کا ظہور ہوا اس وقت دین نہیں تھا جب دین نہیں تھا تو کوئی مانع نہیں لہٰذا اعتاق کے نسبت صحت کی طرف کر دیں گے اور صحت کی حالت میں جب اعتاق ہوتا ہے تو اس میں غلام پر کوئی سعی وغیرہ نہیں ہوتی غلام مفت میں آزاد ہو جاتا ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں ایک ہے یہاں پر اقرار بھی دین اور ایک ہے اقرار بالعدق بھئی اقرار بھی دین قوی ہے اس لیے کیونکہ مرض الموت میں بھی اقرار بھی دین جو ہے وہ کل مال میں معتبر ہوتا ہے جبکہ اقرار بالعدق جو ہے وہ ضعیف ہے کیونکہ مرض الموت میں وہ سلس مال میں سے معتبر ہوتا ہے لہٰذا یہاں وارث نے تصدیق کی دو چیزوں کی ایک قوی ہے اور ایک ضعیف ہے اور قوی چیز جو ہے وہ ضعیف کو باطل کر دیتی ہے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہاں پر جو اعتاق ہے وہ بالکل باطل ہو جائے لیکن اعتاق ایک دفعہ جب آ جائے پھر اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے اس کو صورتاں تو باطل نہیں کیا کیونکہ اعتاق کو صورتاں باطل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہاں ہم نے اس کو معنوی طور پر باطل قرار دے دیا بائین لحاظ کے غلام کو اپنی پوری قیمت میں سعی کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے باب الوسیتی للاقارب وغیرہم اقارب کہتے ہیں رشتہ داروں کو باب الوسیتی للاقارب وغیرہم یہ باب ہے رشتہ داروں وغیرہ کے لئے وسیت کے بارے میں جاروہو من لسق بھی بھئی ایک شخص اپنے پڑوسیوں کے لئے وسیت کرتا ہے تو پڑوسی کس کو کہیں گے تو امام صاحب فرماتے ہیں جس کے گھر اس کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن جن کا گھر اس کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہیں پڑوسی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں محلے کے اندر رہنے والے سب پڑوسی ہیں سب کیا ہیں پڑوسی لہذا اس وسیعت میں سب کو حصہ ملے گا جبکہ امام صاحب کے نزدیک صرف جن کے گھر کی دیوار اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان کو حصہ ملے گا تو کہتے ہیں جاروہو من لسق بیہی کہ کسی کا پڑوسی جو ہے وہ ہوتا ہے لسق بیہی جو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے لسق یا السقو کا کیا معنی؟ جڑا ہونا جو اس کے ساتھ یعنی جس کا گھر اس کے گھر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ہادا عندہ ابی حنیفت رحم اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وعندہما الملاسق وغیرہ سواؤن کہ وہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اور غیر جڑے ہوئے سواؤن سب برابر ہیں یعنی محلے والے سارے کیا ہیں اس کے پڑوسی ہیں بھئی تو یہ الفاظ کے تحقیق کریں گے پڑوسی کسے کہتے ہیں یہ رشتہ دار کس کو کہتے ہیں فلا رشتہ دار کس کو کہتے ہیں فلا رشتہ دار کس کو کہتے ہیں تو یہ دراصل وسیعت کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی کے لئے وسیعت کرے تو امام صاحب کے نزدیک جن کے گھر کی دیواریں ساتھ جڑی ہوئے ہیں ان کو ملے گا باقیوں کو نہیں اور یا فلا رشتہ دار کے بارے میں وسیعت کرے تو کس کس کو دیں گے وہ بیان ہوگا لیکن وسیعت نہیں ذکر کریں گے بس وہ رشتہ داروں کے جو اس سے کون کون مراد ہوتے ہیں وہ ذکر کرتے چلے جائیں گے آگے دیکھئے وَصِحْرُهُ قُلُّ دِی رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْ عِرْسِهِ وَصِحْرُهُ صِحر اور جمع ہے اصحار سواد کے ساتھ صِحرن اور اصحار یہ سسرالیوں کو کہتے ہیں سسرالی رشتہ دار بیوی کی طرف سے رشتہ دار اب ایک آدمی وسیعت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس میرے سسرالیوں کو دے دینا اصحار کو دے دینا کس کس کو دیں گے تو کہتے ہیں اس شخص کی جو بیوی ہے اس بیوی کے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں ان کو دیں گے بیوی کے قریبی محرم رشتہ دار دو شرطیں ہیں بیوی کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں اور محرم بھی ہوں جن کے ساتھ بیوی کے نکاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی مثلا بیوی کا بھائی ہے بیوی کا باپ ہے بیوی کا بچہ ہے اگر پچھلے خاون سے کوئی بچہ تھا بیوی کا مامو ہے مامو کے ساتھ نکاح حرام ہوئے نا مامو ہے چچا ہے تو یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جو بیوی پر حرام ہیں جو بیوی کے محرم قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں یہ وسیعت میں داخل ہوں گے ان کو مال دیں گے باقیوں کو نہیں دیں گے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وسیحروہو اور اس کے سسرالی رشتہ دار جو ہے کسی آدمی کے کلو زی رحمین زی رحم رشتے والا رحم رشتے کو کہتے ہیں کلو زی رحمین ہر رشتے والا محرمین اور جو کیا ہو محرم بھی ہو دیکھو ایک ہے رشتہ دار ہونا وہ الگ چیز ہے محرم ہونا الگ چیز ہے جیسے چچا کی بیٹی بھی آپ کی رشتہ دار ہے قریبی رشتہ دار ہے لیکن آپ کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہے تو وہ قریبی رشتے دار زی رحم تو ہے لیکن محرمہ نہیں ہے تو دونوں شرطیں جس میں ہوں گی بیوی کے وہ قریبی رشتے دار وہ داخل ہوں گے اس وسیعت میں تو کہتے ہیں وسیحروہو کلو دی رحمی محرمی من عرسی عرس بیوی کو کہتے ہیں عرس Tage کسی آدمی کے سسرالی رشتے دار جو ہیں کلو دی رحمین ہر وہ قریبی رشتے دار ہے جو اس کی بیوی کا محرم بلکہ یوں ترجمہ کرو کہ کسی شخص کے سسرالی رشتہ دار جو ہیں وہ اس کی بیوی کا ہر وہ قریبی رشتہ دار ہے جو اس کا محرم ہو ہر وہ قریبی رشتہ دار بیوی کا جو اس کا محرم ہو وَخَتَنُهُ زَوْجُ كُلِّ ذَاتِ رَحِمِ مَحْرَمٍ مِّنْهُ بھئی خطن کس کو کہتے ہیں خطن کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ میرے مال کا سلس میرے اختان کو دے دینا عربی زبان کے الفاظ ذکر ہو رہے ہیں اختان عربی زبان میں کن کو کہتے ہیں کون کون اس میں داخل ہوں گے تو بتلائیں گے کہ یہ جو وسیعت کرنے والا ہے اس کی جو قریبی محرم عورتیں ہیں ان کے جو خاون ہیں وہ داخل ہوں گے بھئی خطن ویسے داماد کو کہتے ہیں کس کو داماد لیکن اردو میں تو داماد صرف بیٹی کے خامد کو کہتے ہیں لیکن عربی میں لفظ خطن کا مفہوم وسیع ہے بھئی اس میں اور بھی بہت سے رشتے دار داخل ہو جاتے ہیں اب کون کون سے رشتے دار داخل ہوں گے بتلا دیا کہ جب کسی آدمی نے کیا کہا یہ مال میرا سلس مال کس کو دے دینا میرے مرنے کے بعد میرے اختان کو دے دینا تو کون ہے اختان کہتے ہیں اس شخص کی جو قریبی محرم عورتیں ہیں قریبی رشتے دار ہیں اور اس آدمی کے لئے حرام ہیں یعنی بہن ہے بیٹی ہے پھوپی ہے خالہ ہے یہ ساری کیا ہے اس آدمی پر حرام یہ جو اس کی قریبی محرم رشتے دار عورتیں ہیں ان کے جو خاوند ہیں وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے مال سمجھ میں آگئے ان کے جو خاوند ہیں وہ داخل ہوں گے یہ معنی ہے وَخَطَنُهُ اور کسی آدمی کے خطن جو ہوتے ہیں ذَوْجُ قُلِّ ذَاتِ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ ذَاتِ رَحْم پیچھے آیا تھا ذُوْ رَحْم ذُوْ رَحْم ذُوْ کیا معنی؟ ذُوْ مال کا کیا معنی؟ مال والا اور مونس کے لئے کہتے ہیں ذَاتُ مَال مال والی تو ذُوْ کی مونس کیا ہے؟ ذَات توجہ ہے تو یہاں آیا ذَاتِ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ اس آدمی کی وہ قریبی رشتہ دار محرم عورتوں کے خواہند ذَوْجُ قُلِّ ذَاتِ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ ترجم آخر سے ہوگا اس آدمی کی محرم قریبی رشتہ دار عورتوں کے خواہند اس آدمی کی قریبی رشتہ دار محرم عورتوں کے خواہند تو ان تمام عورتوں کے خواہند جو ہیں وہ خطن میں داخل ہوں گے وَأَهْلُهُ عِرْسُهُ ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مال کا سلس اہلِ زید کو دے دینا کس کو دے دینا؟ اہلِ زید اہل کا لفظ استعمال کیا تو اہل سے کون مراد ہوتا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کی بیوی اہلِ رجل سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَأَهْلُهُ عِرْسُهُ اور کسی آدمی کے اہل جو ہیں وہ اس کی بیوی ہے حَذَ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَ اور صاحبین کے نزدیک كُلُّ مَنْ يَعُولُهُمْ وَيُسِبُهُمْ نَفَقَتُهُ صاحبین فرماتے ہیں اہلِ زید سے مراد زید کی بیوی صرف نہیں مراد بلکہ وہ تمام افراد ہیں جن کا خرچہ زید اٹھاتا ہے یعنی بیوی بھی اور اس کے بچے بھی اور اگر کوئی ملازم وغیرہ ہے جن کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے تو صاحبین فرماتے ہیں كُلُّ مَنْ يَعُولُهُمْ وہ سارے افراد جن کی وہ کفالت کرتا ہے یعنی ان کے اخراجات عبرداشت کرتا ہے وَيُصِبُهُمْ نَفَقَتُهُ اور جن کو اس کا خرچہ پہنچتا ہے کھانے پینے کپڑوں کا جو خرچہ جن کو ملتا ہے لِقَوْ لِهِ تعالیٰ بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبین کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بن گئے اور مصر میں قہت واقع ہوا اور ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لئے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے گھر والوں کو بھی لانا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا وَأَتُونِ بِأَحْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور تم لےاؤ اپنے گھر والوں کو اجمعین سب کے سب تم اپنے سارے گھر والوں کو لےاؤ تم اپنے سارے گھر والوں کو احل کا لفظ آیا اور یقیناً اس سے خاص طور پر ان کی بیویاں ہی نہیں مراد تھیں کہ صرف اپنے بیویاں کو لےاؤ بلکہ سارے جن کے جو ان کی کفالت میں تھے بچے وغیرہ سب مراد تھے معلوم ہوا احل سے صرف بیوی مراد نہیں بلکہ بلکہ وہ تمام افراد جن کی وہ شخص کفالت کرتا ہو دلیل سمجھ میں آگئے لَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں احل کا لفظ بیوی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور جو کفالت میں ہوتے ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے لیکن بیوی کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ حقیقت ہے یہ لفظ کیا ہے حقیقت یعنی یہ وضحی بیوی کے لئے ہے اور باقی رشتدار اس میں داخل ہو جاتے ہیں جو کفالت میں ہوتے ہیں لیکن وہ مجازن داخل ہوتے ہیں وہ مجازن داخل ہوتے ہیں چنانچہ دیکھئے بھئی وہ فرماتے ہیں لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو حقیقتن فی زوجتی کہ یہ جو احل کا لفظ ہے یہ حقیقت ہے بیوی کے بارے میں باقیوں کے بارے میں مجاز اور بیوی کے بارے میں حقیقت ہے اور دلیل قرآن سے بھی دیتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے بی اہلی ہی اپنی بیوی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے دیکھو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی مراد ہے اور نیز ویقال عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو کہتے ہیں یعنی شادی شدہ ہو گیا یعنی اہل والا ہو گیا اور اب بچے ہیں نہیں ابھی تو بچے ہیں ہی نہیں یعنی بیوی والا ہو گیا تو معلوم ہوا اہل سے کیا مراد ہے بیوی مراد ہے یہ امام صاحب کی دلیل ہے آگے دیکھئے وَآلُهُ اَحْلُ بَيْتِهِ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ مِنْهُمْ بھئی ایک شخص کہتا ہے کہ میرے مال کا سلس آل زید کو دے دینا آل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے کون کون مراد ہوں گے کہتے ہیں کہ اس میں زید کے گھر والے مراد ہوں گے بیوی بچے وغیرہ اور اسی طرح اس کے باپ دادا وغیرہ بھی اس کے اندر داخل ہوں گے تو کہتے ہیں وَآلُوهُ اور کسی شخص کی آل جو ہے اہلُ بَيْتِهِ اس کے گھر والے ہوتے ہیں وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ مِنْهُمْ اور اس کا باپ اور دادا بھی ان میں سے ہیں یہ لفظ آل اور اہل بیع اس کی تحقیق والد صاحب رحم اللہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ ان کی اس موضوع پر ایک کتاب ہے النهج السحل النهج السحل نهج راستے کو کہتے ہیں النهج السحل آسان راستہ النهج السحل الٰ مباحث الال والاہل یعنی آل اور اہل کے مباحث کی طرف آسان راستہ تو یہ بارل کتاب کا نام ہے اور عجیب بدع کتاب ہے بھئی یہ صرف آل اور اہل ان دو لفظوں پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور تقریباً ساڑھے تین سو صفحات پر مشتمل ہے اس میں آل اور اہل کے فرق ذکر کیے گئے ہیں کہ ان دونوں میں کیا کیا فرق ہیں بھئی اچھا دیکھئے بھئی آگے کہتے ہیں ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس میرے اقارب کو دے دینا میرے قریبی رشتے داروں کو یا وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس میرے اقاربا کو دے دینا یہ بھی اسی کی طرح ہے میرے قریبی رشتے داروں کو دے دینا یا کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس میرے ذو قرابتوں کو دے دینا یعنی میرے رشتے داروں کو معنی وہی ہے ذو قرابت رشتے کو کہتے ہیں قرابت والوں کو دے دینا یا وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس میرے انصاب کو دے دینا انصاب جمع ہے نصیب کی نونسین یابا نصیب اور نصیب بھی رشتہ دار کو کہتے ہیں تو سب کا معنی ایک ہی ہے چاہے اقارب کا ہے اقربہ کا ہے ذو قرابت کا ہے یا انصاب تو یہ لفظ اس نے استعمال کیا ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا اور کہا ان کو میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس دے دینا تو اب اس سے کون سے رشتہ دار مراد ہوں گے کہتے ہیں کہ جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہوں گے قریبی محرم رشتہ دار کیونکہ رشتہ دار تو بہت سارے ہیں تو ان میں سے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہوں گے اور دو افراد مراد ہوں گے کیونکہ اس نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے اور میراز کے مسئلے میں جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے دو افراد پر ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا میراز کے مسئلے میں ایک بیٹی ہو کسی شخص کی تو اس کو سلس ملتا ہے لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو سلسان ملتا ہے تو دیکھو سلسان زیادہ بیٹیوں کا حصہ ہے لیکن دو کو بھی سلسان ہی دے رہے ہیں معلوم ہوا میراز کے مسئلے میں دو کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے جمع ہی سمجھا جاتا ہے حالانکہ ویسے تو جمع کم از کم تین افراد ہوتے ہیں لیکن میراز میں دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے اقربہ، ذو قرابت، انصاب یہ سب جمع کے لفظ ہیں تو لہٰذا دو محرم جو اس کے قریبی محرم رشتے دار ہیں ان میں سے دو افراد کو دے دیں گے بات سمجھ میں آگئی کم از کم دو افراد کم از کم دو افراد تو کہتے ہیں وَأَقَارِبُهُ وَأَقْرِبَاؤُهُ وَذُ قَرَابَتِهِ وَأَنصَابُهُ ان الفاظ کی صورت میں ان سے مراد جو ہیں محرماہ وہ اصل میں تھا محرمانی تصنیہ ہے بھئی نو نضافت سے گر گیا محرماہ اس کے دو محرم جو ہیں فَسَاعِدًا دو یا زیادہ میں نے کہا نا کم سے کم دو کو دینا ہے زیادہ ہوں تو زیادہ کو دے دیں گے تو محرماہ دو محرم اس کے فَسَاعِدًا یا دو سے زیادہ مِن زَوِی رَحِمِهِ کس میں سے؟ اس کے قریبی رشتے داروں میں سے جو محرم ہیں اس کے بھئی محرم قریبی رشتے دار ہونا ضروری نہیں ہوتا محرم کا ایک آدمی ہے اس نے ایک اجنبی عورت کا دودھ بچپن میں پیا تھا اب وہ اس کے کوئی رشتے دار نہیں لیکن محرم ہے اور اس کی بیٹی وہ اس کی بہن کی طرح ہے وہ بھی اس کی محرم ہے بات سمجھ میں آگئے تو محرم ہونے میں کے ساتھ رشتے دار ہونا ضروری نہیں لیکن یہاں بتایا کہ دو محرم ہوں گے یا دو سے زیادہ من زویر رحمی ہی اس کے قریبی رشتے داروں میں سے الاقرب فالاقرب قریب والے پھر اس کے بعد جو قریب والے ہیں یعنی درجہ بدرجہ غیر الوالدین والولدی علاوہ والدین کے اور اولاد کے اولاد اور والدین نہیں اس میں داخل ہوں گے کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اولاد اور والدین کے لیے رشتے دار کا لفظ استعمال نہیں کرتے کیا آپ نے سنا ہے کسی کو کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں کہے یہ میرا رشتے دار ہے یا بیٹے کے بارے میں کہے یہ میرا رشتے دار ہے نہیں باپ کے لیے کبھی رشتے دار کا لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ رشتے دار وہ ہے جس کے ساتھ رشتہ واسطے کے ذریعے ہو واسطہ بیچ میں آ رہا ہو تو پھر وہاں رشتے دار کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور باپ اور اولاد کے ساتھ تو براہ راست تعلق ہے وہاں تو درمیان میں واسطہ نہیں ہے بھئی تو لہٰذا اسی لیے کہا کہ قریبی رشتے دار ہوں گے درجہ با درجہ غیر الوالدین والولدین والدین اور اولاد کے علاوہ بھئی بات سمجھ میں آگئے اور ولد کا لفظ بولا یاد رکھو ولد کا اطلاق مذکر اور مونس دونوں پر ہوتا ہے بیٹا بھی اس میں داخل اور بیٹی بھی اس میں داخل ہے بھئی تو یہ داخل نہیں ہوں گے وَإِنَّمَا قَالَ مَحْرَمَاهُ وَبھئی ماتن نے محرَمَا کیوں فرمایا دو اس کے دو محرم ہوں گے وجہ میں نے ذکر کر دی کیونکہ اس نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے اور میراز کے اندر اقل جمع کتنی ہے دو ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ مَحْرَمَاهُ مَاتن نے محرَمَا کا لفظ استعمال فرمایا یعنی تصنیہ ذکر فرمایا لِأَنَّا أَقَلَّ الْجَمْعِهَا هُنَا اسْنَانِ اس لئے کیونکہ جمع کے کم سے کم افراد یہاں پر دو ہوں گے کیونکہ یہ وسیعت ہے اور وسیعت بھی کس کی طرح ہے میراز کی طرح ہے تو میراز میں جمع کا اطلاق کم از کم دو افراد پر ہوتا ہے تو وسیعت میں بھی کم از کم دو افراد پر ہوگا فَعْتُ بِرَ الْأَقْرَبِيَّتُ لِحَاذَا قَرِيب ہونے کا اعتبار کیا جائے گا کَمَا فِي الْمِیرَاسِ جیسے کس کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ میراز میں ہوتا ہے صاحبین فرماتے ہیں بھئی یہ جو اس نے لفظ ذکر کیے کہ وسیعت کرتا ہوں اپنے اقارب کے لیے یا اقربہ کے لیے یا ذو قرابت کے لیے یا انصاب کے لیے امام صاحب تو فرماتے ہیں اس کے جو قریبی محرم رشتے دار ہیں وہ دو سے زیادہ اس سے مراد ہوں گے کم از کم دو افراد ہوں اور جو قریب والے ہیں درجہ بہ درجہ یعنی قریبی اگر ہیں تو پھر دور والے کو نہیں دیں گے اور قریب والے کم از کم دو افراد ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ان میں وہ تقسیم کریں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو وسیعت ہوگی دیکھئے کتاب پر الوسیعت یہ وسیعت ہوگی لِكُلِّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ أَقْصَعَبِن ہر وہ شخص جو کہ منصوب ہے اِلَىٰ أَقْصَعَبِن اقصا کہتے ہیں آخری کنارہ دور کا کنارہ اِلَىٰ أَقْصَعَبِن اس کا جو دور کا باپ ہے اس کی طرف اَقْصَعَبِن لَهُ اس کا جو دور کا باپ ہے اس کی طرف اَدْرَقَلْ اسلام جس نے اسلام پایا ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ اقارب اور اقربہ وغیرہ کی صورت میں یا انصاب وغیرہ کی صورت میں اس وسیعت میں وہ سارے افراد داخل ہوں گے جو اس کے قوم والے ہیں جن کی نسبت اوپر ایک دادا کی طرف ہے سب کی جیسے بنو حاشم حضور علیہ السلام کا خاندان بنو حاشم دیکھو یہ حضور کی ایک دادا پر دادا اوپر حاشم گزرے تھے ان کی طرف نسبت ہے تو اس میں وہ سارے نیچے جو ان کی اولاد ہیں داخل ہو گئیں یا اسی طرح بنو تمیم ہے قبیلہ وہ ان کا کوئی اوپر باپ دادا تمیم نامی گزرا اس کی طرف سارے منصوب ہیں تو اسی طرح قبیلے جو ہیں وہ اوپر ان کے کسی باپ دادا کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے تو اگر اس نے اقارب یا اقربہ کلف سے استعمال کیا کسی شخص نے تو اس میں کون کون داخل ہوں گے کن کن کوئی امال ملے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کہا میرے اقارب یا کہا زید کے اقارب کو دے دیں نا جس کی بھی اقارب کی بات کی اس شخص کا جو اوپر دور جو دادا پر دادا دادا پر دادا جس نے اسلام کو پایا ہو جس نے اسلام کو پایا ہو اور چاہے خود اسلام نہ لایا ہو چاہے خود ہاں وہ جو دادا پر دادا ہے جس نے اسلام کو پایا اس دادا کی طرف جتنے بھی منصوب ہیں وہ سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جبکہ بعض مشایخ فرماتے ہیں کہ وہ دادا یا پردادا جس نے اسلام کو پایا ہو نہیں پایا نہ ہو بلکہ جس نے اسلام کو قبول کیا ہو وہ آخری دادا جس نے اسلام کو قبول کیا ہو اس کی اولاد داخل ہوگی اس میں توجہ ہے تھوڑا سا فرق ہے ایک شخص ہے وہ اسلام کو پاتا ہے لیکن اسلام قبول نہیں کرتا اور اس کی اولاد کیا کرتی ہے اسلام کو قبول کر لیتی ہے تو اب دونوں میں دیکھو ایک نے اسلام کو پایا لیکن قبول نہیں کیا اور دوسرے نے اسلام کو پایا بھی اور کیا کر لیا قبول بھی کر لیا تو صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے اوپر جو دادا گزرا ہے جس کی طرف یہ لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں اور جس نے اسلام کو پایا ہو اس سے پیچھے والا دادا مراد نہیں بلکہ وہ بلا دادا جس نے اسلام کو پایا ہو صرف وہ اس دادا کی نیچے جتنی اولاد ہے وہ ساری داخل ہو جائے گی جبکہ بعض مشایخ فرماتے ہیں کہ نہیں جس نے اسلام کو پایا نہ ہو بلکہ اسلام کو قبول کیا ہو تو وہ پھر یعنی اس کے نیچے جس بچے نے اسلام قبول کیا ہے ان کی اولاد صرف اس کے اندر داخل ہو جائے گی بھئی امثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک زوجہ زوجہ تو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سے حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے اولاد جو ہے وہ سب وہ سید کہلاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں سید کہلاتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں سید کہلاتے ہیں اچھا سید کی بات آئی میں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا تو جلدی انتقال ہو گیا تھا اور تو ان کی جو اولاد ہے وہ سید کہلاتے ہیں سید ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں اور شادیاں کی اور ان سے ان کی اور بھی اولاد ہوئی تو وہ جو اولاد ہے حضرت علی کہ وہ علوی کہلاتے ہیں حضرت علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے علوی یعنی کس کی طرف منصوب ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے اور حضرت ابو طالب نے اسلام کو پایا لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا مدد کی لیکن اسلام نہیں لے کر آئے بھئی اور اسی طرح ان کا انتقال ہوا اور حضور علیہ السلام بہت زیادہ دکھی تھے ان کے انتقال پر کہ وہ اسلام لائے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے اب کوئی شخص تھا اور وہ علاوی تھا کیا تھا علاوی تھا اور اس نے وسیعت کی کہ میرے اقارب کو میرے مرنے کے بعد سلو سے مال دے دینا اب جن مشایخ کا یہ قول ہے کہ جو سب سے اوپر دادا پر دادا گزرا جس نے اسلام کو پایا بھی اور اسلام کو قبول بھی کیا تو اس علاوی کی گویا وسیعت ہو جائے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ساری اولاد ہے ساری بیویوں سے وہ ساری اس کے اندر داخل ہو جائے گی اور وہ مشایخ وہ فقہہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اوپر کا دادا ہے جس نے اسلام کو پایا ہو بے شک اسلام قبول نہ کیا ہو تو اس صورت میں اس علاوی کی وسیعت نے حضرت ابو طالب جو ہیں ان کی ساری اولاد داخل ہو جائے گی اور حضرت ابو طالب کے تو اور بھی بیٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹے تھے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹے تھے تو ان کی بھی اولاد اس وسیعت کے اندر داخل ہو جائے گی فرق سمجھ میں آ رہا ہے اگر کس کا اعتبار کریں وہ دادا جس نے اسلام کو پایا بے شک اسلام قبول نہیں کیا تو وہ جو علاوی نے وسیعت کی تو اس کی نسبت سب سے اوپر کونسا دادا ہے حضرت ابو طالب ہیں تو ان کے ساری اولاد اس میں داخل ہو جائے گی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی آ گئی حضرت عقیل اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی ساری اس میں داخل ہو گئی اور اگر ان مشایخ کا قول لیا جائے کہ جن کے نزدیک وہ سب سے اوپر کا باپ جس نے اسلام قبول کیا ہو تو پھر اس میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد داخل ہو گئی اور ان کے بھائیوں کی اولاد اس میں داخل نہیں ہو گئی فرق سمجھ میں آگیا وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں الوسیت لکل منیون سبو الى اقصاء بن لہو ادرک الاسلام کہ یہ وسیت ہوگی ہر اس شخص کے لیے جو منصوب ہو الى اقصاء بن لہو اس وسیت کرنے والے کے آخری کنارے کا جو باپ ہے یعنی سب سے اوپر جو باپ ہے ادرک الاسلام جس نے اسلام کو پایا جو بھی اس باپ کی طرح منصوب ہیں وہ سارے اس وسیت کے اندر داخل ہیں وعند بعض المشایخ رحمہ اللہ اور بعض فقہہ کے نزدیک الى اقصاء بن لہو اسلامہ کہ وہ داخل ہوں گے جو منصوب ہیں اس وسیت کرنے والے کے اس آخری باپ کی طرف اسلامہ جو کہ اسلام لے کر آیا تھا وَيَدْخُلُ الْأَبْعَدُ مَعَوْ جُودِ الْأَقْرَبِ اور داخل ہو جائے گا دور والا بھی قریب والے کے پائے جاتے ہوئے توجہ ہے وَيَدْخُلُ الْأَبْعَدُ صاحبین کا مذہب چل رہا ہے امام صاحب کا مذہب تو یہ تھا قریب والے درجہ پہ درجہ ہوں گے جب سب سے قریبی ہے تو دور والے کو نہیں دیں گے اور اگر قریب والا نہیں تو اس سے اگلے درجہ والے کو دے دیں گے اگر وہ بھی نہیں تو پھر اس سے اگلے درجہ والے کو دیں گے صاحبین کیا فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْأَبْعَدُ مَعَوْجُودِ الْأَقْرَبِي کہ جو دور والا ہے وہ بھی داخل ہو جائے گا مَعَوْجُودِ الْأَقْرَبِي قریب والے کے ہوتے ہوئے قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والا بھی داخل ہو جائے گا سُمَّ لَا يَدْخُلُ قَرَابَتُ الْوَلَادَتِ پھر قرابتِ ولادت اس کے اندر داخل نہیں قرابتِ ولادت یعنی جن کے درمیان ولادت ولا رشتہ ہو جیسے باپ اور بیٹے میں کونسا رشتہ ہے ولادت کا رشتہ ہے تو ولادت والی قرابت اس قرابت اوپر کہاں نا میرے اقارک کو دے دینا یا میرے اقربا کو دے دینا یا میرے انصاب کو دے دینا اس میں ویدین بھی داخل نہیں اولاد بھی داخل نہیں ابھی مطن میں گزرا والدین کو بھی رشتہ دار کہتا ہے کوئی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو وہ اس میں داخل نہیں تو یہ معنی ہے وَلَا يَدْخُلُ قَرَابَتُ الْوَلَادَتِ کہ ولادت ولی قرابت یعنی جن میں رشتہ ولادت ہو باپ بیٹا وغیرہ یہ داخل نہیں ہوں گے اس میں وَقَدْ قِيلَ اور تحقیق کہا گیا ہے مَنْ قَالَ لِلْوَالِدِ قَرِيبًا جس نے اپنے والد کو قریبی کہا قریبی یعنی رشتہ دار جس نے اپنے والد کو رشتہ دار کہا فَهُوَ عَاقُن تو وہ بدسلوکی کرنے والا ہے وہ کیا ہے والد کا نافرمان ہے والد کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے بھئی والد کو کیسے قریبی کہا بھئی قریبی تو وہ ہوتا ہے جہاں درمیان میں واسطہ ہو اور باپ میں اور اس کے درمیان تو کوئی واسطہ نہیں ہے تو یہ گویا اس نے بدسلوکی کی یوں کہ وہ والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس نے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ تحقیق کہا گیا ہے مَن قَالَ لِلْوَالِدِ قَرِبًا جس نے اپنے والد کو قریبی کہا فَهُوَ عَاقُن تو وہ والد کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے یا یوں ترجمہ کرلیں فَهُوَ عَاقُن تو وہ نافرمان ہے فَإِن کَانَ لَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ فَذَا لِعَمَّئِهِ هَذَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اب دیکھئے مسئلہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس میرے قریبی رشتہ داروں کو دے دینا اور مرنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں دو چچا ہیں اور دو مامو ہیں دو چچا اور دو مامو تو امام صاحب فرماتے ہیں دو جو چچا ہیں ان کو میراس ان کو یہ سلس دے دیں گے اور مامووں کو کچھ نہیں ملے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں چاروں کو ملے گا تو چار حصے کر دو سلس کے ایک حصہ ایک چچا کو دوسرے چچا کو ایک حصہ ایک مامو کو اور ایک حصہ دوسرے مامو کو جبکہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ سارا سلس کس کو دے دو چچوں کو دے دو وہ اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے بھئی کیا وجہ ہے کیوں فرق بھئی ابھی تو ذابطہ آپ کو بتلایا امام صاحب کیا فرماتے ہیں پہلے قریبی کو دو پھر بعد میں دور والوں کو دو اور صاحبین کیا فرماتے ہیں قریب اور دور والے برابر ہیں قریب اور دور والے تو امام صاحب نے اپنے ذابطے اور اصول کے مطابق جو ہے وہ فرمایا کہ صرف چچا کو دو کیونکہ چچا قریبی ہے اور مامو دور کا ہے آپ کہیں گے چچا کیسے قریبی مامو کیسے دور کا تو آپ کہیں گے کہ دونوں قریب اور بعید کیسے دونوں بالکل قریبی ہیں کیونکہ چچا اگر باپ کا بھائی ہے تو مامو جو ہے وہ ماں کا بھائی ہے تو دونوں قریبی ہونے چاہیئے لیکن آپ چچا کو قریبی قرار دے رہے ہیں اور مامو کو بعید والا قرار دے رہے ہیں حالانکہ دونوں برابر ہیں بھئی دونوں برابر نہیں ہیں اس لئے کیونکہ نصب باپ کی طرف سے چلتا ہے تو چنانچہ یہ چچا اور مامو ان میں سے چچا کو قریبی قرار دیا گیا ہے حکم اس پر قریب ہونے کا لگایا گیا ہے کیونکہ نصب کس کی طرف سے چلتا ہے باپ کی طرف سے چنانچہ یہی وجہ ہے اگر ایک بچی ہے اور اس کے باقی رشتداد مر گئے صرف ایک مامو ہے اور ایک چچا ہے مامو ہے اور چچا تو شریعت چچا کو ولایت نکاح دیتی ہے وہ نکاح کروا سکتا ہے اس بچی کا مامو نہیں کروا سکتا اس کو ولایت نکاح حاصل نہیں معلوم ہو شریعت کے اندر بھی قریبی کون ہے چچا ہے تو اس لئے جب امام صاحب کیا فرماتے ہیں جب قریب والا ہو تو دور والے کو نہیں دینا تو قریب والے جب دو چچا ہیں تو ان دونوں کو وہ سلس دے دو اس کو آدھا دہ تقسیم کر رہیں گے اور صاحبین کیا فرماتے ہیں قریب کے ساسد بائید والے کو بھی دینا ہے تو دو چچا ہیں اور دو مامو ہیں تو سلس کے چار حصے کر دو اور ایک ایک روبو سب کو دے دو فرق سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں پس اگر اس شخص اس کے وسیعت کرنے والے کے دو چچا ہیں اور دو مامو ہیں تو وہ سلس جو ہے اس کے دو چچوں کے لئے ہوگا یہ مام صاحب کے نزدیک ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سلس کو تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان چار حصے کر کے لِعَدَمِ اَعْتِبَارِ الْاقْرَبِيَّتِ اس لئے کیونکہ قریب ہونے کا کوئی اعتبار نہیں صاحبین کے نزدیک قریب ہونے کا کوئی اعتبار نہیں اب مجھے آپ بتائیے بھئی ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے قریبی رشتہ داروں کو یہ مال کا سلس دے دینا اس کا انتقال ہوا ایک چچا ہے اور دو مامو ہیں ایک چچا ہے دو مامو ہیں اب مال کیسے تقسیم کریں گے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نصف چچا کو دے دو کیونکہ اس نے جمعہ کا سیغہ بولا ہے تو کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے دو افراد تو چچا تو ایک ہے تو چچا کو پورا سلس نہیں دیں گے نصف چچا کو دے دیں گے اور نصف پھر مامو کو دیں گے اور مامو چونکہ دو ہیں تو وہ اس نصف کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے وَفِ عَمِّمْ وَخَالَئِنِ اور ایک چچا اور دو مامو کی صورت میں نصفن بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا آدھا جو ہے وہ اس چچا اور ان مامو کے درمیان ہوگا آدھا کس کو ہو مل جائے گا چچا کو اور آدھا ان مامو کے درمیان تقسیم ہوگا لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اِذَا كَانَسْنَئِنِ وجہ بیان کریں کہ چچا کو آدھا کیوں دیا وجہ تو میں نے ذکر کر دی کیا وجہ چچا کو آدھا کیوں دیا کیونکہ میراس اور وسیعت کے مسئلے میں اقل جمع کتنا ہے دو تو جب اس نے جمع کا صغہ بولا معلوم ہو کم مس کم کتنے افراد کو دینا ہے دو کو جب اقل دو ہیں تو ایک کو کتنا ملنا چاہیے نصف تو نصف اس کو دے دیا بات سمجھ میں آگئے لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اِذَا كَانَسْنَئِنِ اس لیے کیونکہ اقل جمع جب وہ دو ہو تو فَلِلْوَاحِدِ نِصْفُ تو ایک کے لیے نصف بنے گا تو بقی النصف الآخر تو دوسرا نصف بچ گیا فَيَقُونُ لِلْخَالَئِنِ تو وہ دو ماموں کے لیے ہو جائے گا وَعِنْدَهُمَا يُقَسَّمُ أَسْلَاسًا بَيْنَهُمْ اور صاحبین کے نزدیک وہ جو سلس ہے اس کے تین حصے کر کے تقسیم کیا جائے گا تین حصے کر دیں گے چچا اور دو ماموں سب کو ایک ایک سلس دے دیں گے یہ صاحبین کے نزدیک وَفِعَمْ مِّنْ لَهُ النِّصْفٌ دوسری صورت ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے یہی وسیعت کی کہ میرے رشتہ داروں کو یہ مال دے دینا اور اس کا صرف ایک چچا ہے تو کہتے ہیں ایک چچا کو نصف ہی دیں گے پورا سلس نہیں دیں گے کیونکہ اس نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے اور جمع کا اطلاق یہاں کم از کم کتنے پر ہوگا دو پر جب دو ہوں گے جمع تو ایک کو نصف ہی مل سکتا ہے وَفِعَمْ مِّنْ اور ایک چچا کے اندر لَهُ نِصْفٌ اس کے لیے نصف ہوگا ایک شخص نے وسیعت کی اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وَلَهُ عَمْ مُوَاحِدٌ اور اس کا ایک ہی چچا تھا تو لَهُ نِصْفُ چچا کے لیے نصف ہوگا لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وہ جو ہم نے ذکر کیا ابھی آنیفن کا کیا معنی ابھی بھئی یاد رکھو ابھی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں عربی میں ابھی کے لیے ایک لفظ ہے الْآَنَ الْآن الْآن اور ایک لفظ ہے آنیفن اس کا معنی بھی ابھی اور الْآن کا معنی بھی ابھی لیکن دونوں میں عربی میں فرق ہے الْآن کا معنی ہے جو موج حال فی الحال یعنی فی الحال بات سمجھ میں آرہی اور آنیفن کا معنی ہے ابھی جو ماضی میں تھا ماضی کی طرف نسبت ہوتی ہے مثلا زید کسی کی پٹائی کر رہا ہے تو آپ سے میں نے پوچھا زید کیا کر رہا ہے آپ کہتے ہیں زید ابھی پٹائی کر رہا ہے یہ ابھی کون سا والا ہے حال والا یا ماضی والا حال والا تو یہاں میں کہوں گا الْآنَ زَيْدُنْ يَزْرِبُو الْآنَ زَيْدُنْ يَزْرِبُو تو یہاں الْآن استعمال کروں گا اور وہ جو ابھی جو ماضی والا ہو وہاں آنیفن بولتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زید نے ابھی پٹائی کی کیا مانا کر رہا ہے یا کر لی کر لی تو یہ ماضی والا ہوا تو اب میں کہوں گا زَيْدُنْ آنِفَنْ زید نے ابھی پٹائی کی فرق سمجھ میں آ گیا تو یہاں آنیفن آیا تو لَهُنْ نِسْفُ اس چچا کے لیے آدھا حصہ ہوگا لِمَا زَكَرْنَا آنِفَنْ اس وجہ سے جو ہم نے ابھی ذکر کیا وَالْعَمُّ وَالْعَمَّةُ سَوَاُنْ فِيهَا کہتے ہیں چچا اور پھوپی برابر ہیں اس کے اندار ایک شخص نے وسیعت کی میرے رشتہ داروں کو امال دے دینا اور اس کا ایک چچا ہے اور ایک پھوپی ہے تو کہتے ہیں چچا اور پھوپی برابر ہیں دونوں کو آدھا آدھا حصہ دے دیں گے یہ معنی ہے وَالْعَمُّ وَالْعَمَّةُ سَوَاُنْ فِيهَا چچا اور پھوپی برابر ہیں اس کے اندار کیونکہ دونوں رشتے میں قریبی ہیں دونوں بھائی بہن ہیں نا تو جتنا رشتہ قریبی چچا سے ہے اتنا قریبی رشتہ پھوپی سے بھی ہے وَفِي وَلَدِ زَيْدِنْ اَزَّكَرُ وَالْعُنْ سَا سَوَاُنْ میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ ولد کا لفظ مذکر اور مونس دونوں کو شامل ہوتا ہے ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرا یہ مال کا سلس ولد زید کو دے دینا اردو میں ولد کا ترجمہ ہوگا اولاد سے یعنی اولاد زید کو میرا یہ مال دے دینا تو اس صورت میں اس کے بیٹے اور بیٹیوں سب کو ملے گا اور برابر برابر تقسیم کریں گے کہتے ہیں وَفِي وَلَدِ زَيْدِنْ اَزَّكَرُ وَالْعُنْ سَا سَوَاُنْ اور زید کی اولاد کیلئے وسیعت کی صورت میں مذکر اور مونس برابر ہیں وَفِي وَرَسَتِهِ زَكَرُكَا اُنْ سَيَعِنِ صورت یہ ایک شخص نے کہا بیٹا اس کی اولاد اسی طرح بیٹی بھی اولاد تو دونوں کو برابر برابر دیں گے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو آدھا بیٹے کو دے دیں گے اور آدھا بیٹی کو لیکن اس کے بجائے اگر اس نے یہ کہا کہ میرا یہ مال کا سلس زید کے وارسوں کو دے دینا کس کو دے دینا اب زید کے صرف ایک بیٹا اور بیٹی ہیں اور کوئی بھی وارس نہیں ہے تو پھر بیٹے کو بیٹی سے دگنا دیں گے بیٹے کو بیٹی سے دگنا بھئی کیوں دگنا کیوں دیں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے وارث کا لفظ استعمال کیا تو معلوم ہوا وہ اس طریقے پر حصہ دینا چاہتا ہے جیسے وارثوں کو ملتا ہے اور وراست کے اندر بھائی بہن کے ساتھ اکٹھا ہو تو بھائی کو بہن سے دگنا ملتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس لیے بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا مسئلہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا نہیں آیا پھر سنو پہلے مسئلے میں اس نے کہا تھا کہ میرے مال کا سلس زید کی اولاد کو دے دینا ولد کا لفظ بولا ہے اور ولد کا اطلاق مذکر اور مونس پر ہوتا ہے دونوں شامل ہوئے اور دونوں کو برابر برابر حصہ دیں گے کیونکہ ایک کو زیادہ ایک کو کم دینے کی کوئی اس نے تصریح نہیں کی لیکن یہاں اس نے یہ لفظ اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس زید کے وارثوں کو دے دینا کس کو دے دینا زید کے وارثوں کو دے دینا تو اس نے وارث کا لفظ ذکر کیا اور وارثوں کو مال کیسے تقسیم کرتے ہیں بھائی کو بہن سے دگنا دیتے ہیں تو اس لئے یہاں بھی ابو سلس جو ہے بھائی کو بہن کے مقابلے میں دگنا ملے گا تو کہتے ہیں وَفِي وَلَدِ زَيْدٍ اَزَّكَرُوا الْعُنْسَسَوَا اُنْ اور زید کے اولاد کی صورت میں مذکر اور مونس برابر ہوں گے وَفِي وَرَسَتِهِ زَكَرُنْكَا اُنْسَيَنِي اور زید کے وارثوں کے لئے وسیعت کی صورت میں زَكَرُنْكَا اُنْسَيَنِي ایک مذکر جو ہے وہ دو مونس کے برابر ہوگا یعنی اس کو دگنا ملے گا لِأَنَّهُ اَعْتَبَرَ الْوَرَاسَتَا اس لئے کیونکہ وسیعت کرنے والے نے وراست کا اعتبار کیا اس نے وراست کا لفظ بولا ہے نا تو اس نے وراست کا اعتبار کیا وَحُکْمُ الْعِرْسِ حَازَا اور وراست کا حکم تو یہی ہے کہ مذکر کو دو مونس کے برابر حصہ ملتا ہے وَفِي أَيْتَامِ بَنِيهِ وَعُمْيَانِهِمْ وَزَمْنَائِهِمْ وَأَرَامِلِهِمْ دَخَلَ فَقِيرُهُمْ وَغَنِيُهُمْ وَزَكَرُهُمْ وَإِنَّاسُهُمْ اِنْ اُحْصُوا وَإِلَّا فَلِلْفُقَرَائِمِنْهُمْ سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرا یہ جو مال ہے اس کا سلس بنو زید کے یتیموں کو دے دینا بنو زید کے بنو زید یعنی زید کی جو اولاد ہے کوئی قبیلہ ہے کوئی خاندان ہے دادا کی طرح منصوب ہیں زید کوئی ان کا دادا پہلے گزرا تھا تو اس نے کیا کہا بنو زید جو ہے فلان جو قبیلہ ہے اس کے یتیموں کو دے دینا یا وہ وسیعت کرتا ہے کہتا ہے کہ بنو زید کے جو اندھے ہیں ان کو یہ میرا مال دے دینا یا وہ کہتا ہے کہ بنو زید کے جو اپاہج ہیں ان کو یہ مال دے دینا یہ کہتا ہے بنو زید کی جو بیوائیں ہیں جو بیوہ عورتیں ہیں ان کو دے دینا تو اس صورت میں کن کو ملے گا کیا بنو زید کے یتیم بنو زید کے یتیم دو قسم کے ہیں کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب ہیں تو کیا صرف غریبوں کو دیں گے یا مالداروں کو بھی کہتے ہیں بھئی اس نے کیا کہا تھا بنو زید کے یتیموں کو دینا اس نے کوئی غریب اور امیر کا فرق کیا نہیں لہٰذا غریب اور فقیر سب یتیم اس میں آ جائیں گے اسی طرح اگر وہ جو اندھے ہیں بنو زید کے اس نے کہا بنو زید کے اندھوں کو دے دینا اور اندھے دو طرح کیا ہیں وہاں کچھ غریب ہیں اور کچھ امیر ہیں تو کیا صرف غریب کو دیں گے کہتے ہیں نہیں اس نے کوئی امیر غریب کی قید نہیں لگائی اس نے تو کیا کہا تھا اندھوں کو دینا تو بنو زید کے سب اندھوں کو دے دیں گے چاہے غریب ہو چاہے امیر ان میں برابر تقسیم کریں گے اور اگر اس نے کہا تھا بنو زید کے جو اپاہج ہیں ان کو دینا اور اپاہج دو قسم کے ہیں کچھ غریب ہیں اور کچھ امیر ہیں تو کہتے ہیں سب کو دیں گے اسی طرح اگر اس نے کہا کہ بنو زید کی بیواؤں کو دینا اور بیوائیں دو قسم کی ہیں کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں تو کہتے ہیں سب کو دیں گے کیونکہ اس نے کوئی تخصیص نہیں کی یہ وہ صورت ہے کہ جب یہ لوگ تھوڑے ہوں جن کو ہم شمار کر سکیں یہ جو یتیم ہیں یہ جو اپاہج ہیں یہ جو اندھے ہیں یہ تھوڑے سے ہیں یہ کیا ہیں چار ہیں دس ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں چالیس ہیں تھوڑے سے ہیں تو پھر یہ صورت میں غریب اور امیر کا فرق نہیں کیا جائے گا اور اگر یہ بہت زیادہ ہیں مطلب سو یا سو سے بھی اوپر چلے گئے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر یہ صورت میں معلوم ہوا وہ سب کو نہیں دینا چاہتا وہ صرف جو غریب غربہ ہیں ان کو دینا چاہتا ہے تو جو ان میں سے غریب ہوں گے ان کو دیں گے مثلا اس نے کیا کہا تھا کہ بنو زید کے یتیموں کو دینا تو اس یتیموں میں سے جو غریب غریب ہیں جو فقیر ہیں ان کو دیں گے جو امیر یتیم ہیں ان کو نہیں دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ فی اعتام بنی ہی اعتام جمع ہے یتیم کی آگے آ رہا ہے عمیان عمیان جمع ہے آعما کی آعما کی ایک جمع آتی ہے عمیون عمیون اور ایک جمع کے آتی ہے عمیان تو عمیان ہے بھئی یہ اندھے وزمناہم زمنا یہ جمع ہے زمین کی زمین کہتے ہیں اپاہج کو اور جمع آتی ہے زمنا و اراملہم ارامل جمع ہے ارمل کی ارمل بیوہ کو کہتے ہیں اسی طرح وہ شخص جس کی بیوی فوت ہو جائے اس کو بھی ارمل کہتے ہیں تو کہتے ہیں و فی ایتام بنیہ و عمیانہم و زمناہم و اراملہم اور کسی کے بنیہی یعنی کسی مطلب خاندان ہے بنو زید ہے مثلا بنو زید کے یتیموں کے لیے اور اس کے اندھوں کے لیے اور ان کے اپاہجوں کے لیے اور ان کے ارامل کے لیے وسیعت کرنے کی صورت میں داخل ہوں گے اس میں ان کے فقیر بھی یعنی غریب بھی و غنیہم اور مالدار بھی و ذکرہم و ایناسہم اور ان کے مذکر بھی اور مونس بھی سب داخل ہو جائیں گے ان احصو اگر ان کو شمار کیا جا سکے اگر یہ تھوڑے ہوں و ایلہ اور اگر ایسا نہ ہو فلی الفقرائی منہم تو پھر جو ان میں سے فقراء اور محتاج ہوں گے صرف ان کو دیں گے بات سمجھ میں آگئے صورت خود بیان کریں لی ایتامی بنی زیدین ایک شخص نے وسیعت کی بنو زید کے یتیموں کے لیے او عمیانیہم یا ان کے اندھوں کے لیے الہ آخری ہی آخر تک فا ان کانو قومن یحساؤنا اگر وہ ایسے لوگ ہیں یحساؤنا جو شمار کیے جا سکتے ہیں احصا یحسی کا معنی ہے شمار کرنا فا ان کانو قومن یحساؤنا اگر وہ ایسے لوگ تھے جو شمار کیے جا سکتے ہیں تو دخل الفقیر والغنیتو فقیر اور غنی یعنی غریب اور مالدار دونوں داخل ہو جائیں گے وسیعت میں فینہو یکونو تملیکن لہم تو یہ جو وسیعت ہے یہ ان کو مالک بنانا ہے معلوم ہو وہ صدقے کے ارادہ نہیں ہیں ویسے وہ کیا کرنا چاہتا ہے ان سب کو مالک بنانا چاہتا ہے غریب اور امیر سب داخل ہو جائیں گے تو یہ وسیعت کیا ہوئی ان کو مالک بنانا ہے فینہو یکونو تملیکن لہم تو یہ جو وسیعت ہے یہ ان کو مالک بنانا ہوگا وَإِنْ كَانُوا قَوْمًا لَا يُحْسَوْنَا اور اگر وہ ایسے لوگ ہوئے جو شمار نہیں ہو سکتے یعنی زیادہ ہیں لَا يَكُونو تملیکن لہم تو یہ ان کو مالک بنانا نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو بَلْ يُرَادُ بِهِ الْقُرْبَتُوْ تو پھر اس کے مراد قربت ہوگی یعنی سواب کے لئے ہوگئے وَحِيَ فِي دَفْعِ الْحَاجَتِ اور قربت کس میں ہوتی ہے کہ کسی کی حاجت پوری کی جائے حاجت دور کی جائے تو فَيُسْرَفُ إِلَا الْفُقَرَائِ مِنْهُمْ تو اس وسیعت کو پھیرا جائے گا ان کے فقراء کی طرف یعنی محتاجوں کی طرف اَيْ فُقَرَائِ اَيْتَامِ بَنِي زَيْدٍ یعنی بنو زید کے یتیموں کے جو فقراء ہیں ان کی طرف پھیرا جائے گا اَوْ فُقَرَائِ عُمِيَانِهِمْ اور یا ان کے اندھوں کے جو فقراء ہیں ان کی طرف پھیرا جائے گا وَقَذَا فِي الْبَاقِي اور اسی طرح باقی میں بھی ہے اب کس کو ہم قلیل سمجھیں اور کس کو کسیر سمجھیں قلیل ہیں تو پھر امیر غریب سب داخل اور کسیر ہیں تو صرف فقراء داخل کہتے ہیں اس کا عرف کے سپرد ہے اس کی کوئی خاص تعداد معین نہیں البتہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک سو اگر سو سے تجاوز کر جائیں تو یہ بہت زیادہ ہیں لہٰذا آپ صرف کس کو دو فقراء کو دو وَفِي بَنِي فُلَانِنْ الْأُنْ سَامِنْهُمْ ایک شخص نے وسیعت کی کہ بنو زید کو یہ مال دے دینا بنو زید یہ اصل میں تھا بنو نازید یہ ابن کی جمع ہے کس کی جمع ہے ابن ابن کی اور ابنون جیسے مسلمون مسلمونہ وَنون کے ساتھ تو ابنون کی جمع کیا بنون بانون وَنون آخر میں آگیا بنون تو یہ بنو زید کہا اس نے تو نون اضافت سے گر گیا تو کیا بن گیا بنو زید اور ترجمہ کیا بنا زید کے بیٹے تو لفظی ترجمہ تو یہ بن رہا ہے بنو زید زید کے بیٹے تو کیا اس میں مؤنس بھی داخل ہوں گی یا نہیں کہتے ہیں بھئی بنو زید جب قبیلے میں نسبت کی جاتی ہے تو وہاں مذکر کا لحظ بولا جاتا ہے لیکن مراد سب ہوتے ہیں چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں کہتے ہیں نہیں یہ عورت بنو تمیم میں سے ہے کیا معنی حالانکہ یہ تو عورت ہے یہ تو بیٹا ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی عورتیں تابع ہو کر اس میں داخل ہو جائیں گی بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وفی بنی فلان اور بنی فلان کی وسیعت کے اندر الانسا منہم مؤنس بھی انہی میں سے ہوگی یعنی وہ بھی تابع ہو کر داخل ہوگی اور اس کو بھی وسیعت میں سے حصہ ملے گا وَبَطَلَتِ الْوَسِيَّةُ لِمَوَالِهِ فِي مَنْ لَهُ مُعْتِقُونَ وَمُعْتَقُونَ صورت مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے اس نے وسیعت کی اپنے موالی کے لئے موالی جمع ہے مولا کی کس کی مولا اور یاد رکھو مولا کا لفظ مُعْتِق بر بھی بولا جاتا ہے جو آزاد کرنے والا ہے زید نے اپنا غلام آزاد کیا تو زید کو مولا کہیں گے کہ یہ اس غلام کا مولا ہے اور مُعْتَق کو بھی مولا کہتے ہیں جس کو آزاد کر دیا گیا وہ بھی کیا کہلاتا ہے مولا تو مُعْتِق بھی مولا اور مُعْتَق بھی مولا اب اس شخص نے کیا کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلس میرے موالی کو دے دینا یعنی جو میرے مولا ہیں ان کو دے دینا اور اس کے مُعْتِق بھی ہیں اس شخص کے اور کچھ مُعْتَق بھی ہیں اس شخص کو بھی کسی نے آزاد کیا تھا تو وہ اس کا مولا اِعْتَق ہے وہ کیا ہے اس کا مولا اِعْتَق اس کو کس نے آزاد اور اس نے بھی پھر آگے کئے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے تو وہ غلام بھی اس کے مولا ہیں تو اب کس کو دیں اس نے تو کہا یہ میرے مال کا سلس کس کو دینا میرے موالی کو دینا تو کس کو دیں گے یہ مال تو کہتے ہیں اب یہاں ترجیح کی کوئی صورت نہیں لہٰذا یہ وسیعت جو ہے یہ باطل ہو جائے گی کیونکہ کسی ایک کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ کوئی ترجیح کی وجہ نہیں اور دونوں کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ دونوں کو دیں گے یہ تو آپ عموم مشترک پر عمل کر رہے ہیں ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوں اور آپ ایک ہی وقت میں دونوں معنی مراد لے لیں یہ نہیں کر سکتے یا معتق مراد لے سکتے ہیں یا معتق مراد لے سکتے ہیں دونوں نہیں مراد لے سکتے اور ایک کو تو ترجیح دینے کی کوئی صورت نہیں اور دونوں بھی مراد نہیں لے سکتے تو پھر یہ وسیعت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَبَطَلَتِ الْوَسِيَّةُ لِمَوَالِهِ اور باطل ہو جائے گی وسیعت اپنے موالی کے لیے فِي مَنْ لَهُمْ مُعْتِقُونَ وَمُعْتَقُونَ اس شخص میں جس کے معتق بھی ہیں اور معتق بھی ہیں لِأَنَّ اللَّفْزَ مُشْتَرَقُنَ اس لیے کیونکہ یہ مولا کا لفظ مشترک ہے وَلَا عُمُومَ لَهُمْ اور مشترک میں عموم نہیں ہوتا مشترک لفظ جس کے ایک سے زیادہ معانی آ جائیں جیسے مشتری کا ایک معنی خریددار بھی تو اب لفظ مشتری بولیں اور آپ دونوں معنی مراد لے لیں تو اس کو کہتے ہیں عموم مشترک اور عموم مشترک تو جائز نہیں ہے ایک وقت میں ایک معنی مراد لے سکتے ہیں دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے تو کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّفْزَ مُشْتَرَقُنَ اس لیے کیونکہ مولا کا لفظ جو ہے وہ مشترک ہے وَلَا عُمُومَ لَهُ اور مشترک میں تو عموم نہیں ہوتا یعنی دونوں معنی مراد نہیں لے جا سکتے وَلَا قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا اور کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے جو دلالت کر رہا ہو کسی ایک معنی پر کہ کونسا معنی مراد ہے کوئی ایسا قرینہ نہیں قرینہ کسے کہتے ہیں قرینہ جو مطلوب کی طرف اشارہ کر دے کس کی طرف مطلوب کی طرف اشارہ کر دے یعنی جس سے پتا چل جائے کہ اس آدمی کا کیا ارادہ ہے معتق کا ارادہ ہے لیکن یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا اور کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک پر دلالت کر رہا ہو وَفِي بَعْذِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ رَحْمُ اللَّهِ اور امام شافی رحم اللہ کی بعض کتابوں میں ہے کہ ان الوسیت لِلْكُلِّ کہ یہ وسیت سب کے لئے ہو جائے گی امام شافی رحم اللہ کی نزدیک ان کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے دونوں مانا مراد لے سکتے ہیں ایک ہی وقت میں چنانچہ وہ فرماتے ہیں اس وسیت میں معتق اور معتق دونوں داخل ہو جائیں گے تو قرینہ کسے کہتے ہیں سمجھ میں آگیا قرینہ تاریف لکھنا چاہیں تو لکھ لیں یہ آپ کو کام آئے گی قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے اور یہاں کوئی قرینہ نہیں جس سے پتا چلے کہ اس کا ارادہ معتق ہے یا معتق ہے بھئی چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام